محمد اللہ وبرکاتہ سب جواب دے دیں وآلہیکم السلام محمد اللہ اللہ بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى اللہ بإذنه وصراجا منيرا وعلى آله واصحابه الذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما في السماوات وما في الارض الملک القدوس العزیز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین صدق الله مولانا العظيم وروى الامام البخاري عن عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على خمس شهادتیا لا اله الا اللہ وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسوله النبي الكریم ونحنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين قابل صدحترام علماء کرام اساتین علم و فضل میرے محترم دوستو اور بزرگو اور کمرے میں بیٹھ کر اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی مائے بہنے اور بیٹیاں سب سے پہلے آمین کہو اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور پورا مجمع آمین کہہ دے اللہ نے یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے میرے پیارو بہت ضروری ضروری دو چار باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگ سب ما شاء اللہ تیار ہو نا سننے کے لئے کیونکہ اب تو کلکتہ آنا بہت مرتبہ ہو گیا کئی مرتبہ آنا ہو گیا یہ علاقے میں یہ سابرہ میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے آپ دعا کریں کہ اللہ اس آمد کو بھی قبول فرمائے اور میں جتنے علماء اکرام ساتیزہ یہاں بیٹھے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ یہ حافظوں کی جماعت یہ قاریوں کی جماعت یہ علماء کی جماعت یہ مدرسین کی جماعت اللہ تعالیٰ تمام علماء کے علم میں برکت اتا فرمائے اور اللہ ہم کو ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ہر جگہ پر ہم اسی طرح شروع کرتے ہیں میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ نہیں میں بات شروع کر رہا ہوں پہلے بولو نہ کور کون ذکر کریں گے بولو نہ ہم سب کی زبان پر کس کا نام ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ ہم ذکر کریں ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ میں اور آپ اللہ اللہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا سب کریں گے نا ذکر انشاءاللہ ابھی میں آپ کو فضیلت بتا رہا ہوں آپ سبحان اللہ بولیں گے بولیں گے سبحان اللہ نہیں بولو نہ سبحان اللہ بولیں گے نا انشاءاللہ ایک ایک بات پر سبحان اللہ کہیں اللہ تعالی یہ ذکر کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائیں سب سے پہلی بات ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمدン رسول اللہ درود شریف ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتي زمین پر اللہ اللہ کرتا جا بولو میرا امتی زمین پر آواز سے میرا امتی زمین پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا آسمانوں پر تمام فرشتے ہمارے لئے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے یہ پہلا فائدہ سب فرشتے ہمارے لئے مغفرت کی دعا کریں گے بولو انشاءاللہ کریں گے نے ذکر کریں گے نے انشاءاللہ کس کا نام ہماری زبان پر آگے چلے ہمارے آقا تانج دار مدینہ محمد مجتبہ احمد مصطفی سرکار دو عالم بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر بلندہ بل سے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا ہمارے نبی فرماتے میرا امتی دو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت رحمت مچھاور کرتا جائے گا کتنے فائدے ہو گئے تیسرا فائدہ سب سبحان اللہ کہہ دینا ہمارے آقا بولونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر اللہ اللہ کرتا جا بولو زمین پر اللہ اللہ کرتا جا ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا اللہ تیرے دی میں وہ چین اور سکونہ تھا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا کتنے فائدے ہوگا بھائی آخری فائدہ سب سے بڑا فائدہ سب کہیں گے نا سبحان اللہ انشاءاللہ مل کر دو لائک مل کر دو یا اس کو یہی مر دو اپس سب سے بڑا فائدہ پہلے موڑا ہوا تھا نہیں اسی طرح مر دو سو سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وعالی بارک وسلم میں پورا مجمعہ ادھر توجہ دے ابھی آپ کو میں بتا رہا تھا الحمدللہ ذکر کرنے میں کتنے فائدے ہو گئے آپ تک کتنے فائدے بتائے آپ کو سب سے پہلا فائدہ یہ بتایا کہ ہم ذکر کریں گے آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لئے مغفرت کی دعا کریں گے بولو سبحان اللہ نمبر دو ہم ذکر کریں گے اللہ تعالی سر سے لکر پاؤں تک اپنی رحمت رحمت ہم پر نچھاور کریں گے بولو سبحان اللہ اور تیسرا فائدہ بتائے ذکر کریں گے اللہ دل میں وہ چین اور سکون عطا کریں گے جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا کتنے فائدے ہوگے بھائی چوتھا فائدہ کون کون میرے ساتھ میں پڑیں گے انشاءاللہ کیونکہ قرآن کریم میں پارا نمبر دو بولو پارا نمبر رکو نمبر دو پارا نمبر بھی دو اور رکو نمبر بھی اللہ نے فرمایا جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُم یاد ہے آپ کو یاد ہے یہ آیت یاد ہے تو میرے ساتھ میں پڑھے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم وَاشْكُرُونِ وَلَا تَجْفُرُون پورا مجمع سبحان اللہ بولے گا اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے بندو اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے بندو آج زمین پر میرا نام لے لو میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا آج ہم جتنے سابرہ میں بیٹھے ہیں نا سب کا نام اللہ آسمانوں پر لے گا اسے ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے بندو آج زمین پر میرا نام لے لے میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا اللہ فرماتے انسانوں کے بیچ میں میرا نام لے لے میں فرشنوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا اللہ تبارک و تعالی فرماتے گنہ داروں کے بیچ میں میرا نام لے لے میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے بندے آج تُو نام لے گا تُو نام لے تے لے تے تھک جائے گا لیکن اللہ فرماتے میں کبھی نہیں تھکوں گا تیرا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا میرا یاد کرنا پرمنت ہوگا بلو سبحان اللہ تو سب اللہ کا ذکر کریں گے بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ ذکر ہم بعد میں کریں گے پہلے اپنا ایمان تازہ کریں کریں گے انشاءاللہ اس وقت مجھے بہت ضروری آپ کے سامنے چار باتیں آج کے حالات میں اگر ہمیں صحیح راستے پر آنا ہے تو میرے پیارو کتنی باتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے جس میں سب سے پہلی بات سب سنیں گے انشاءاللہ سب سے پہلی بات میرے پیارو یہ ہم کو ہم کچھ بھی نہیں تھے بولو ہم کچھ بھی نہیں تھے ہمیں زندگی دینے والا کون نہیں ساتھ میں بولو ہمیں زندگی دینے والا کون پھر ایک دن آئے گا میں بھی مر جاؤں گا آپ بھی مر جائیں گے تو موت دینے والا کون اللہ پھر ایک دن آئے گا قیامت میں پھر ہم کو زندہ کیا جائے گا تو وہ زندہ کرنے والا کون اللہ پھر ایک وقت آئے گا ہمارے لئے یا تو جنت کا فیصلہ ہوگا یا کسی کے لئے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون میرے دوستو جب سب اللہ کرنے والا ہم سے کچھ نہیں ہوا بھئے ہم کچھ نہیں تھے ہمیں انسان بنانے والا کون اللہ پھر اس کے بعد ہمیں موت دینے والا کون وقت آئے گا میرے پیارو وقت آئے گا آپ کے بھی موت کا اعلان ہوگا میری موت کا اعلان ہوگا کفن کا کپڑا بھی تیار ہوگا میرے پیارو قبر میں بھی قبر بھی کھو دی جائے گی ہمارے غسل کا بھی انتظام کیا جائے گا یہ سب کچھ ہوگا میرے دوستو ہماری زندگی ہماری موت پھر ہمارا قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پھر جنت اور جہنم پورا مجمع بولے نہ یہ سب کرنے دھرنے والا کون تو جب اللہ اتنا بڑا ہے بلو اللہ اتنا بڑا ہے تو اے میرے سابرہ والو میں آپ کو صحیح کہتا میں اور آپ کیوں اللہ کا مقابلہ کرے میں اور آپ کیوں اللہ کا مقابلہ کرے قرآن کریم میں پہلا پارا بلو کنسا پارا اللہ تعالیٰ خود فرماتے میرے بندے تو کچھ نہیں تھا اللہ فرماتے میرے بندے کچھ نہیں تھا بلو نہ زندہ کرنے والا کون اللہ فرماتے کئی فَتَغْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَأَكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ کیوں میری ناشکری کرتا اے میرا بندہ گناہ کیوں کرتا اللہ فرماتے تو کچھ نہیں تھا بولو نا زندہ کرنے والا کون پھر ہمیں موت دینے والا کون پھر زندہ کرنے والا کون پھر حساب کتاب لینے والا کون پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون میرے دوستو سب کرنے والا کون ہے اللہ اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے پیارو جب سب اللہ کرنے والا تو ہم اللہ کے ساتھ مقابلہ کیوں کرتے ہیں میرے دوستو حجب میرے کو یہ بتاؤ سابرا والے کہ مقابلہ کرتے کہ نہیں کرتے اللہ سے ہاں یا نہیں بولو نا کرتے کیسا مقابلہ اس سے مقابلہ کرو جس سے ہم مقابلہ کر سکتے ہم اس اللہ سے مقابلہ کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پہلے پارے میں اللہ ایک اور جگہ فرماتے میرے بندے اگر ہمت ہو تو زمین پیدا کر لے بتاؤ یہاں سابرہ میں کوئی ہے جو زمین پیدا کر سکتا بلو نہ کوئی زمین پیدا کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے زمین نہیں پیدا کر سکتا آسمان تو پیدا کر لے بتاؤ کوئی آسمان پیدا کر سکتا پھر اللہ فرماتے میرا بندہ نہ تو زمین پیدا کر سکتا نہ آسمان پیدا کر سکتا آسمان سے پانی تو برسا دے کوئی آسمان سے پانی برسا سکتا پھر اللہ کہتے میرا بندہ نہ زمین پیدا کر سکتا نہ تو آسمان پیدا کر سکتا نہ آسمان سے پانی برسا سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ کھیتوں میں باغات میں ایک ہی منٹ میں گھلہ بھی تو پیدا کر دے اناچ پیدا کر دے پھل اور پھول پیدا کر دے بولو ہو سکتا ہم سے ہے جب کچھ نہیں ہوتا تو اللہ فرماتے میرا بندہ تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلا جاتا ہے بولو نہ پورا مجمع بولیں نہ کرنے دھرنے والا کون اللہ ساتھ میں بولیں نہ کرنے دھرنے والا کون اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا لکم الارض فراشا والسماع بنا وانوئزل من السماع اماء فاخراج بھی من السمرات رزق لکم پورا سابرہ ساتھ میں بولے گا ہم سب ساتھ میں بولیں نہ زمین کو پیدا کرنے والا کون اللہ ہی آسمانوں کو ہمارے اوپر لانے والا کون اللہ ہی ارے میرے پیارو آسمانوں سے پانی بڑھتانے والا کون اللہ ہی ہمارے کھیتوں میں اناج اور ہمارے باغوں میں پھل اور پھول لانے والا کون میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں اس واقعے کے بعد ہم اصل بات پر آئیں گے میرے پیارو اللہ کے سامنے مقابلہ تو نہیں کروگے نا نہیں ساتھ میں بولوں نہیں کروگے نا میرے دوستوں گر اللہ کا ڈر لگتا کون کون اللہ سے ڈرتا ہاتھ اوپر کر اللہ سب ڈرتے ہیں اللہ سے ہاں تو فجر کی نماز پڑھیں گے پڑھیں گے تو آپ تک معلوم نہیں تھا یا اشرف ال بھائی میں صحیح کہتا ہوں یہ جو مجمع بیٹھا ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے لیکن اس میں 50 پرسن مجمع وہ بیٹھا ہے جو کم بخت فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں سب سے بڑا نمک حرام سب سے بڑا کمینہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا سب سے بڑا فروڈی سب سے بڑا دھوکہ دینے والا دھوننے کے جرورت نہیں یہی بیٹھے ہوئے ہیں 50 تکا مجمع یہاں بیٹھا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ کی قسم کھا کر بولو قیامت میں ایک مرتبہ بھی اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کاری احمد علی کے بیان میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کاری احمد علی کے بیان میں دھکے مار مار کر پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میرا بندہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا تھا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں کیوں اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں میرے پیاروں ہمارے پاس ایکیا ہم کچھ نہیں تھے اللہ نے ہم کوئی انسان بنایا وہی اللہ ہم کو موت دے گا تو ہم اللہ کو روک نہیں سکتے پھر ایامت میں اللہ زندہ کرے گا ہم اللہ کا کچھ مقابلہ نہیں کر سکتے پھر معلوم نہیں وہ اللہ جنت کا فیصلہ کرے الحمدللہ یا جہانم کا فیصلہ کرے ہم اللہ کے سامنے جب کچھ نہیں کر سکتے میرے پیاروں تو فجر کی نماز کس حمد میں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اللہ نے ہم کو اندھا بنایا بہرہ بنایا میرے دوستوں میں اس وقت ایک نبی کا واقعہ آپ کے سامنے لارہا ہوں آپ کو بڑا تاجب ہوگا سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم ساتھ میں بولو کون حضرت سنا تو ہاں بولو سنا کے نہیں سنا پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ہمارے پاس جو قرآن ہے نا الحمدللہ رب العالم ان سے شروع ہوتا ہے من الجنت والناس پر ختم ہوتا 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرے دوستوں اسی نبی بولو کون حضرت آپ کو معلوم ہے شام کا وقت سب ادھر توجہ دیں بلکل ادھر توجہ دیں بلکل ادھر بلکل کوئی کسی کو ڈشٹب نہ کریں بلکل شام کا وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے بولو کس کے پاس سے گزر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے اچانک سننا اچانک حضرت عبراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے آپ قبر قبرستان میں گئے بلو کہاں گئے قبرستان میں حضرت عبراہیم علیہ السلام جب قبرستان میں گئے آپ نے بہت سی قبروں کو دیکھا میں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا حضرت عبراہیم نے بہت سی قبروں کو دیکھا اب وہ قبریں ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی پرانی بوسیدہ ہو گئی زڑ گئی ہڈی ہو گئی گل گئی حضرت عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ساری قبروں کو دیکھتے گئے قبر میں کون گیا مرد گیا کہ عورت گئی کون سا خاندان والا کسی کا نام و نشان ساتھ میں بولو کچھ معلوم حضرت عبراہیم بہت دیر تک ساری قبروں کو دیکھتے گئے ساری قبریں ختم ہو گئی ہیں ٹوٹ گئی ہیں سڑ گئی ہیں ہڈی ہو گئی گل گئے کسی کا کوئی نام و نشان تو حضرت عبراہیم نے اس وقت ایک عجیب سوال کیا کہا اللہ یہ سب مر گئے کتنے زمانے پہنے مر گئے اللہ ان کو تو زندہ کیسے کرے گا اللہ ان سب کو تو زندہ کیسے کرے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا اللہ ان کو زندہ کیسے کرے گا ان کو آنکھیں دینا کان دینا ناک دینا ہاتھ دینا دات دینا اللہ ان سب کو زندہ کیسے کرے گا اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے عبراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے سعزت عبراہیم نے روتے روتے کہا اللہ بھروسہ تو پورا تجھ پر ہے لیکن کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے سمجھ میں آئے بولو سبحان اللہ کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے اب سب پورا مجمع سننا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا عبراہیم وہی کھڑے رہو بھئی کہاں کھڑے تھے قبرستان میں اللہ نے فرما وہی کھڑے رہو چار پرندے بلاؤ کتنے پرندے قرآن کہتا قرآن کتنے پرندے بلاؤ حضرت عبراہیم علیہ السلام قبرستان میں کھڑے کھڑے سوچنے لگے چار پرندے میں کیسے بلاؤں گا ابھی مجھے کوئی کہے کہ چار پرندے بھائی چار مرگی نہیں بلا سکتا چار پرندے کہاں سے بلاؤں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے اللہ میں قبرستان میں کھڑا اللہ اور تو کہتا کہ چار پرندے بلا اس وقت اللہ کی طرف سے جو آواز آئی فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا پہچانا میرا کام ہوگا بلو سبحان اللہ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے دی اے اللہ کے حکم سے ایک پرندہ آجا اے اللہ کے حکم سے دوسرا پرندہ آجا اللہ کے حکم سے تیسرا پرندہ آجا اللہ کے حکم سے چوتھا پرندہ آجا بس حضرت ابراہیم پکارتے گئے بولو پہلا پرندہ دوسرا پرندہ تیسرا پرندہ چوتھا پرندہ چاروں پرندے ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم کے قدم پر آگئے بولو سبحان اللہ حضرت ابراہیم کہنے لگے اللہ بولانا میرا کام تھا پہنچانا تیرا کام تھا تو نے چاروں پرندے پہنچا دیئے لیکن مجھے کیا کرنا اللہ نے کہا چاروں کو زبا کر دو چاروں کو بسم اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی لی وہ چار پرندے تھے چاروں کو زبا کر دیا کہا اللہ اب کیا کرنا اللہ نے کہا سب کا گوش نکالو گوش نکالو سب تک گوش اب حضرت عبرائیم نے پہنے پرندے کا گوش نکالا دوسرے کا نکالا تیسرے کا نکالا چوتے کا نکالا کہا اللہ چاروں کا گوش میں نے الگ الگ کر دیا اللہ نے کہا چاروں کے گوش کو ملاو اور ہلاتے جاؤ ملاتے جاؤ ہلاتے جاؤ ملاتے جاؤ حضرت عبرائیم ملاتے گئے چاروں پرندے کا گوش اتنا ملایا کہ اب نہیں معلوم کہ پہلے پرندے کا کہاں ہیں دوسرے کا کہاں تیسرے کا کہاں چوتھے کا کہاں خوب دیتر ملاتے رہے اللہ نے فرمایا اب تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑ پہ رکھ دو چلو چار حصے کرو اور تھوڑا تھوڑا پہاڑ پہ حضرت ابراہیم تو ماشاءاللہ اللہ کے نبی تھے بہت تندورت تھے پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر جا کر دکھ دیا چار حصے میں گوشت کو رکھ دیا پھر واپس قبرستان میں آ کر کھڑے ہو گئے اللہ نے فرمایا بلاو وہ چار پرندوں کو بلاو وہ چار پرندے جو پہلے بلائے تھے نا بلاو عضرت ابراہیم نے کہا نا اب نہیں بلاؤں گا میں نے تو مار ڈالا ان کو ان کا گوشت بھی نکالا اور صرف نکالا نہیں بلکہ گوشت کو ملایا ہلایا اور پھر جا کے معلوم نے رکھ دیا کس کا گوشت کہا پر میرے کو نہیں معلوم اللہ نے پھر وہی بات فرمائی میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا پہچانا میرا کام ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلالو آپس بلالو اللہ میں نے تو زبا بھی کر دیا اللہ میں نے تو سب کا گوشت بھی نکال لیا اور میں نے سب کے گوشت کو ہلا دیا ملا دیا اور معلوم نہیں میں نے کیسے کیسے پہاڑ پر رکھ دیا اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا پہچانا میرا کام ہوگا حضرت ابراہیم نے آواز دی اللہ کے حکم سے پہلا پرندہ آجا دوسرا آجا تیسرا آجا چوتھا آجا جو پہلے تھے وہی پرندے حضرت عبراہیم کہتے ہیں میرے اللہ کی قصد میرے بلانے میں دیر ہو گئی مگر چاروں پرندوں کے آنے میں بیر نہیں ہوئی اب چاروں پرندے پھر زندہ ہو کر حضرت عبراہیم کے پاس پھڑ پھڑانے لگے حضرت عبراہیم نے چاروں پرندوں کو سائیڈ پہ کیا بہت روئے اور سیدھے سجدے میں بلو سجدے میں جا کر کہا اللہ بہت کمزور اللہ ہم بہت کمزور اللہ ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اللہ تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں تیرے سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں اللہ اللہ ہم کمزور اللہ تیرے سے بڑا طاقت اور حکمت والا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میرے عبراہیم سر اٹھاؤ اور قیامت تک آنے والوں کو پہنچا دو انسان کمزور ہوتا ہے اور پیدا کرنے والا اللہ بہت طاقت والا ہوتا ہے میرے پیارو اللہ نے کیا فرمایا جیسے چار پرندوں کو زندہ کیا قیامت تک آنے والوں کو بھی موت دے دوں گا پھر ان کو بھی زندہ کروں گا پھر حساب کتاب ہوگا صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے میرے دوستو یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا کتنے پرندے والا ساتھ میں بولو کتنے پرندے والا واقعہ سنایا یہ قرآن میں لکھا ہے کس میں لکھا یہاں بہت سو کو معلوم ہی نہیں ہوگا یہ واقعہ قرآن میں معلوم تھا معلوم تھا یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہم کو موبائل معلوم موبائل پہلے اشرف البھائی وانا عثمان صاحب پہلے کیا ہوتا معلوم کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے علاقے میں جاتا نہ پہلا سوال یہ پوچھتا تھا پہلا سوال کیا مسجد کہاں مسجد کہاں ہے اور دوسرا سوال اس کا ہوتا تھا مسجد میں ماشاءاللہ نمازیں ہوتی ہیں نا ازان ہوتی ہیں نا مسجد میں کام ہوتا ہے نا تیسرا سوال اس کا یہ ہوتا تھا کہ بھئی تمہارے پاس قرآن ہے نا گھر میں تمہارے بچے قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا وہ زمانہ تھا کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو اللہ کے گھر کی فکر کو لے کر جاتا اللہ کے قرآن پاک کی فکر کو لے کر جاتا آج ہمارے یہ جوان یہ جتنے جوان ہیں جہاں دوسری جگہ پر جائیں گے پہلا سوال چارجر ہے چارجر صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں دوسرا سوال وائ فائی پاسورڈ کیا ہے تیسرا سوال یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے میں نے تو پنکھا لے اس کی آواز آتی رہی ہے تیسرا سوال یہ کہ یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے تم میرے پیار ہو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ موبائل ہم کو جنت میں لے کر جائے گا یہ موبائل آج سے سب لوگ توبہ کرو یہ موبائل کو غلط استعمال نہیں کریں گے میں آپ کو یہ واقعہ پہلے سنا دوں پھر آپ کو سمجھ میں میں نے کتنے پرندے والا واقعہ سنایا ساتھ میں بولو نے کتنے پرندے والا واقعہ سنایا اب تو آپ کو معلوم ہوگیا نا قرآن میں یہ واقعہ ہے پارہ نمبر تیر بولو پارہ نمبر میں پڑھوں گا ترجمہ آپ بھی کرو گے کرو گے انشاءاللہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِبْرَائِيمُ رَنْبِيَ لِلِي كَيْفَ تُحِیِ الْمَوْتَى حضرت عبراہیم علیہ السلام قبرستان میں ہے اور ساری قبروں کو دیکھا ہے وہ سیدھا ہو گئی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر پوچھا اللہ یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا بولو اللہ یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا اللہ کی طرف سے آواز آئی قَالَا أَوَلَمْ تُمِن اللہ نے فرمایا کیا عبراہیم مجھ پر بھروسہ نہیں اللہ فرماتے میرا عبراہیم مجھ پر بھروسہ نہیں حضرت عبراہیم نے جواب دیا قَالَ بَلَا وَلَاكِلْ يَتْمَئِن قَلْبِي حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھروسہ تو پورا ہے لیکن مجھے سمجھا دے بولو مجھے اب اللہ نے کیسے سمجھا کتنے پرندے بلاؤ ساتھ میں بولتے جاؤنا اللہ تبارک و تعالی نے فرما کتنے پرندوں کو بلانا چار پرندوں کو بلانا اور چاروں پرندوں کو زبا کر دینا پھر چاروں پرندوں کا گوش نکال لینا پھر سارے گوش کو ہلا دینا اور ملا دینا پھر اس کو پہاڑوں پہ رکھ دینا اللہ تبارک و تعالی فرماتے قَال فَخُذْ أَرْبَعْتَمْ مِنَتْطَيِّرِ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكِ ثُمَّ جَعْلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلْ مِنُنَّ جُزَا حضرت عبراہیم نے سب گوش کو ہلایا ملایا اور اس کے بعد پہاڑوں پر رکھ دیا جب پہاڑوں پر رکھا اللہ نے فرمایا پھر بلالو کس کو بلالو کتنے پرندوں کو بلالو حضرت عبراہیم نے فرمایا اب تو میں نے مار ڈالا اب تو میں نے سب کے گوش کو بھی نکال دیا اللہ واپس کیسے آئیں گے اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا سب کو زندہ کر کے لانا اللہ کا کام ہوگا اللہ نے فرمایا ثُمَّ دوہن یا اتینہ کسایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے عبراہیم بلالو چاروں پرندوں کو آواز دے کر بلالو اللہ فرماتے میرا عبراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا چاروں کو پہنچانا اللہ کا کام ہوگا جب چاروں پرندے آگئے عبراہیم بہت روئے اللہ نے کیا فرمایا وَعْلَمْ پڑو میرے ساتھ میں پڑو وَعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ نے فرمایا میرا عبراہیم سب کو بتا دو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر بولو نہ کوئی طاقت والا اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت والا اللہ کی حکمتوں سے بڑھ کر کوئی حکمت والا میرے دوستوں اتنے بڑے نبی میں نبی کہا تھا قرآن میں کتنی مرتبہ ان کا ذکر آیا 63 مرتبہ جس نبی کا ذکر آیا وہ اللہ کے سامنے جھک گئے اپنے گھٹنے دیکھ دئیے انہوں نے اپنے ماتھیں کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور انہوں نے کہے دیا اللہ میں کمزور ہوں اللہ 63 مرتبہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا جو بار بار اللہ کہتے میرا عبراہیم میرا عبراہیم میرا عبراہیم میرا عبراہیم اللہ کہتے عبراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنایا وہ حضرت عبراہیم اللہ کے سامنے جھک گئے اے رکو میں آ گئے اپنے ماتھیں کو زمین پہ رکھا سجدے میں آ گئے اور کہے دیا اللہ ہم کمزور ہیں تیرے سے بڑھ کر طاقت والا تو حضرت عبراہیم جن کے سامنے جھکے ہم وہاں ہشیر ہی کرتے ہیں ہم لوگ وہاں جا کے ہشیر ہی کرتے ہیں میرے دوستو رات کو دو دو ٹینکین بجے تک موبائل پر بیزی ہمارے یہ جوان ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ابھی ابھی موانا سہراب سار ایک واقعہ میرے ساتھ آیا کہ میں ہماری بلڈنگ سے گجرات میں میں گجرات کا رہنے والا میں اپنی بلڈنگ سے ایسے نیچے اتر رہا تھا ایک لڑکا جو میرے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے اب وہ روزانہ بیچارہ میری خدمت کرتا کب میں جیسے اترا وہ بلڈنگ کے نیچے بیٹھا موبائل پر کچھ کر رہا تھا اس کو یہی پتہ نہیں چلا کہ میں آیا اور میں نے سلام کیا السلام علیکم اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کاری صاحب نے میرے کو سلام کیا میں جب باہر چلا گیا میری گھاڑی کی طرف گیا پھر میں نے کہا نہیں اس کو واپس جانا چاہیے اس لئے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اس کو پتہ بھی نہیں چلا یہ مجھ سے بیعت ہوا ہے یہ روزانہ کتنا ذکر کرتا ہے یہ روزانہ کتری مرتبہ درود پڑتا ہے میں پھر واپس آیا اور آ کر میں نے پھر کہا السلام علیکم اور اتنا زور سے کہا کہ وہ چوکا اور چوکنے کے بعد وہ موبائل ہاتھ میں تھا میں نے کہا کیا ہوا اچھا میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں آیا نا تو اتنا بیزی تھا موبائل میں وہ تو میرے سلام کرنے پر چوکا وہ اتنا بیزی تھا یوں کرتا تھا اے جیت گیا اہا میں جیت گیا اکیلا اکیلا جیت گیا بھائی کوئی سامنے ہوئے تو آدمی جیت جائنا اکیلا اکیلا جیت گیا تو میں نے اس کو کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب وہ چوکا میں نے کہا کیا کر رہا اب وہ پہلے تو چھپانے کی کوشش کیا میں نے کہا دیکھو صحیح ہی بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا تو اس نے کوئی گیم کا نام لیا میں بھول رہا ہوں گی یہ دیکھو کسی کو یاد ہے کوئی بہت ہشیار ہے یہاں پہ گیم کا نام لیا پبجی پبجی کچھ نام لیا اس نے وہ مجھے کہا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں ایک جو ہے وہ گجرات کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہے ایک مہارشتہ بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے ایک جو میرے ساتھ میں کھیلتا ہے وہ کئی اور علاقے میں تو میں نے کہا یہ ہے کیا تو اس نے جب مجھے بتانا شروع کیا مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آئے لیکن اللہ کی قسم اس نے ایک بات میرے کو بتائی میں نے کہا تو زور زور سے چلا چاہتا میں جیت گیا جیت گیا یہاں تو کوئی ہے نہیں تو کیسا جیت گیا کہا نہیں مولانا وہ میں نے ایک بٹن دبایا وہ بندگ سے گھولی نکلی سیدھے جو ٹارگٹ سا اس پہ جا کر لگ گئی ایک ہزار پوائنٹ میرے کو ملے میں نے کہا تیرے سے بڑا باولہ کوئی نہیں ہوگا میں نے کہا دنیا میں پاولی دیکھا لیکن ایسا پاولا کوئی نہیں دیکھا میں نے یہاں بھی بہت سارے پاولے بیٹھے ہوں گے موبائل پر اور مجھے کہا میں نے کہا کتنا ٹائم کتنا لگتا یہ پبجی جو آپ کھیلتے ہو اس میں ٹائم کتنا لگتا کہ آم مولانا ایک مرتبہ اس میں انتر ہو جاوے پھر نکل نہیں سکتا اور پھر کہا کہ مولانا کبھی چار گھنٹے کبھی پانچ گھنٹے اللہ اکبر میرے پیارو کلکتہ والو سابرا والو میں آپ کے سامنے بھیگ مانگتا ہوں اللہ کے باسے یہ کام مت کرو کہیں یہ موبائل ہم کو جہنم میں تو نہیں لے جائے گا میں جو مدرسے میں کام کرتا ہوں نا وہاں ابھی تک میں ستائیس اٹھائیس ڈیوارس طلاق کے کیس آئے اور ہم نے جب اس کا آپریشن کیا کہ دیوارس ہوا کیوں یہ عورت طلاق کیوں مانگتی ہے یہ عورت اس کے ساتھ رہنا کیوں نہیں چاہتی ہے تو نتیجہ نکلا وہی موبائل بولو نتیجہ نکلا وہی یہ موبائل میں جھوڑ بوٹتے زینہ کرتے موبائل میں یہ موبائل میں جیبت ہوتی ہے ارے میرے دوستو یہ موبائل میں جھوہ کھیلا جاتا ہے یہ موبائل میں گیمبلنگ ہوتی ہے الزام لگاتے تحمد لگاتے کسی کو بلیک میل کرتے میرے دوستو یہ موبائل کا جواب ہم قیامت میں اللہ اور ہمارے نبی کے سامنے کیا کہیں گے یہ لوہے کا تکڑا ہے یا جہاندھم کا تکڑا ہے میرے دوستوں جس کو دیکھو پورا دیر موبائل پر بھی اشرافل بھائی مختار بھائی جوان جوان کی بات نہیں کہتا بڑھے بڑھے بھی آنکھوں کا ٹھیکانہ نہیں کمی نہ کم بخت کہیں کہ میرے پیاروں میں صحیح کیا رہا اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے کو انصاف سے جواب دینا ابھی موبائل میں گندی گندی کلی پہ آتی ہے ایک لڑکی ناچ رہی ہے آدھا کپڑا پہنی اور وہ اتنا گھوڑ سے دیکھتا ہی یوں کر کے دیکھے گا جیسا اس کو ملنے والی ابھی اتنا گھوڑ سے ہی یوں کر کے دیکھتا جائے گا اچھا دیکھنے کے بعد پھر کیا کرے گا معلوم اپنے دوست کو فون کرے گا ہلو میرے پاس بہت اچھی کلیپ آئی ہے تیرے کو بھیجو وہ نالا ایک کمبخت تیار بیٹھا ہے کہتا ہے بیج 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 اس نے بٹن دبایا کلیپ وہاں پہ گئی دس منٹ کے بعد وہ فون کرتا کیا ہوت فلم بھیجا تمہیں کیا ہوت بھیجا اور پھر وہ کیا کہتا مالو میرا نیٹ ورک تو بہت لمبا چھوڑا ایک بٹن دباؤں گا دو سو جگہ پر یہ لڑکی کا فوٹو چلا جائے گا یہ آدھا کپڑا پینا ہوا فوٹو چلا جائے گا یہ ناچتا ہوا فوٹو چلا جائے گا میرے سابرا والو آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ یہ اس طرح کی گھنڈی کلیپ ہم دیکھتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی تو جس لڑکی کا آپ نے بھیجا فوٹو اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی آپ کرتے ایسا نہیں ایمان سے بولو نا اگر میری اور آپ کی بیٹی ہوتی کرتے ایسا ارے ہماری بیہن ہوتی کرتے ایسا ہمارے گر کی بہو اور عزت ہوتی ہم لوگ کرتے ایسا ارے اگر ہمارے گر کی ماں ہوتی ہم کرتے ایسا تو جس لڑکی کا آپ نے بھیجا ہے اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی اس کا بھی بھائی ہو اس کے اوپر بھی تو کوئی بھائی ہوگی اب میرے دوستوں ہم تو کیا تلہ گھر کی پھل گئی کیا تلہ کیا ہم کو سوائے ہماری طاقت تراب ہونے کے سوائے ہمارا پاور ختم ہونے کے اور کیا تلہ میرے پیاروں ہم کو ہمارے ہاتھ میں موبائل نے کیا دیا نہ دنیا دیا نہ آخرت دیا اللہ کی قصف کچھ نہیں دیا مگر جہنم کا پیشتہ ضرور کرواکت ہے اب ان پتہ واقع ہے تیرے جوانوں نے پتہ چھوڑ دو کہ موبائل کا گھندا کھیل ختم کر دو موبائل بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت موبائل اتنا اچھا اتنا اچھا کہ ہمیں اس کے قرارے پاک سکنے کا موقع ملتا اس میں حدیث اپاک ملتی ہے ہم کو علماء کی باتیں ملتی ہے ہم کو نظمیں ملتی ہے ہم کو ناعت ملتی ہے لیکن تیرے جوانوں نے یا حبابہ موبائل جتا ہم نے ناپاک بنا دیا گلتہ بنا دیا سوائے خدا کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا خبان سے کچھ نہیں کہتا پھر سے گویا اللہ کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے اور کس میں ہمت ہے اللہ کا مقابلہ کرنے کی اس لئے میرے پیاروں میری پہلی بات بلکل یقین میں رکھو اللہ کا مقابلہ میری بولوں اللہ کا مقابلہ میرے کو نہیں مرنا ہی نہیں بول دے ایک مرتبہ بول دے کہ سابرہ میں جس کو مرنا ہوگا مرے گا جس کا جناسہ اٹھنا ہوگا اٹھے گا میں نہیں مروں گا ہے کوئی ایسا مائک کلاس جو بولے میں نہیں مروں گا ہے کوئی اس مجمے میں پارا نمبر ٹوینٹی نائن ساتھ میں بولو پارا نمبر اللہ کا اوفن چیلنج ہے اللہ نے کیا فرمایا اے میرا بندہ آخری وقت آوے نا اللہ فرماتے میرا بندہ آخری وقت آئے نا بلالے ڈوکٹروں کو بلالے اللہ کہتا حکیموں کو بلالے اللہ کہتا وعیدوں کو بلالے اللہ کہتا طبیبوں کو بلالے اللہ کہتا تعویز والے باباوں کو بلالے اللہ کہتا سب کو بلالے آج تب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی اور اللہ کہتا میرا فیصلہ تجھے موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا اللہ کہتا میری قسم تب کی طاقت پیچھے ہوگی میرا فیصلہ بولو نمبر پارا نمبر 29 ساتھ میں بولو میں اس میں بول رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھو گے بولو نمبر اللہ نے فرمایا اللہ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہو الفراق والتفت الساق بالساق الی ربکا یوم ایدن المساق اللہ تبارک و تعالیٰ سرما دے میرا بندہ جب تیرا آخری بقت آئے گا بولو آخری بقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کے بلالے سبیبوں کو بلالے حجوں کو بلالے آجتہ بیل والے باباوں کو بلالے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کے آجتہ سب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی میرا فیصلہ تجھے بہت اجیدہ ہوگا اللہ فرما کے سب کی طاقت پیچھے روگی اور میرا فیصلہ اور کہ ہی ہما کا قلمہ ہے بھولو لا الہ اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا بھولو نہ کرنے دھرنے والا کون ساتھ میں بھولیں گے بھولو نہ کرنے دھرنے والا کون پورا مجمع ساتھ میں بھولے نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون بھولو ساتھ میں بھولو ہم سب کا پیدا کرنے والا کون اللہ ہی ہمیں کھلانے والا کون بھولو اللہ ہی ہمیں پلانے والا کون آسمان و زمین کا بنانے والا کون اللہ ہی مجھے بھولنے کی طاقت دینے والا کون اللہ ہی آپ کو سننے کی طاقت دینے والا کون اللہ ہی ہم سب کو ہدایت دینے والا کون ساتھ میں بھولو نہ ہم سب کو ہدایت دینے والا کون اللہ ہی یہ زمین کو پانی پر بچھانے والا کون ارے زمین پر پانی زمین کے نیچے پانی زمین ہچکوں لکھانے لگے بڑے بڑے پہاڑوں کو لانے والا کہانے بولو اللہ ہی سب کچھ کرنے دھرنے والا کہانے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ جب بھی ہم یہاں آئے اس علاقے میں آئے یہ ضرور اپنے دل میں رکھے کرنے دھرنے والا کہانے والا سب میرے ساتھ میں پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کرتے سب کا پیدا کرتے والا کون ہم سب کا اللہ ایک بولو ہم سب کا اللہ اللہ بے نیاز کسی کا پہت آج نہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں نہ جنا نہ جنا گیا اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہم سب کا پیدا کرنے والا نہیں ہوگا وہ پیاسات رکھے گا تو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا وہ ہمارے بزن سے کپڑے چھین لے گا ہمیں کوئی کپڑا دینے والا نہیں ہوگا اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے وہ اندھا بنا دے گا ہمیں کون آکھے دے گا وہ بیرا بنا دے گا ہمیں کون سننے کی طاقت دے گا وہ ہمیں ہاتھوں سے لولہ بنا دے گا کون ہمیں ہاتھ کی طاقت دے گا وہ پاؤں سے لنگنا بنا دے گا کون ہمیں چلنے والا بنائے گا میرے دوستو قدم قدم پر اس اللہ کے محتاجے پھر اللہ کا کیوں مقابلہ میرے دوستو یہ موبائل میں پیٹ پیچھے برائے کیوں کرنا یہ موبائل کے ذریعے سے لڑکیوں کو کیوں چھیڑنا یہ موبائل میں میرے دوست جوا کیوں کھیلنا اور پورا دن گھیم کھیلنا سچ اللہ کی قسم جتنی دیرہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا میرے صابرہ والو جتنی دیرہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے کیا اس کا آدھا وقت ہم نے قرآن کو دیا آدھا وقت دیا بلکہ اشرف البھائی یہ جتنا مجمع بیٹھانے میں قسم کہوں تو غلط نہیں ہوگا اس میں کتنا بڑا مجمع وہ بیٹھا ہے جس نے آج پورے دل میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہے یہاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں موانا قرآن پڑھا ہی نہیں اچھا ان کو کہوں کہ پڑھا کیوں نہیں نہیں میں بہت کام میں رہتا ہے بھائی ٹھیک ہے میں مان گیا تو بہت کام میں رہتا بھائی قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا قرآن کو ہاتھ تو لگا سکتا تھا چھو تو سکتا تھا ٹیکس تو کر سکتا تھا لیکن کتنا بڑا مجمع جس نے آج پورے دل میں قرآن کو چھوا بھی نہیں ہوگا بلکہ میں کہوں اتنا کمینا یہاں مجمع بیٹھا ہوگا کہ چھونا دور کی بات پڑھنا دور کی بات محبت سے قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا حالانکہ ہمارے نبی فرما کے گئے میرے کلام کو دیکھ لے میرے قرآن کو دیکھ لے میرے قرآن کو دیکھ لے میرا امت ہی میرے قرآن کو دیکھ لے تو دیکھتا جائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا لیکن میرے پیاروں نہیں قرآن نہیں قرآن تو ہمارا علماری میں رکھا ہے قرآن تو نہ ہماری بہن نے اٹھایا نہ ہماری ماں نے اٹھایا نہ ہمارے گھر کی بہو نے اٹھایا نہ قرآن پاک سے کسی کو محبت ہے میرے پیاروں پورا پورا دن گزر جائے ہم قرآن پاک دیکھے نہیں قرآن پاک چھوے نہیں قرآن پاک پڑے نہیں کونسا اسلام ہمارے پاس ہے کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور میرے دوستوں پورے اسلام کو بدنام کرتے ہیں ہم لوگ اس لئے آج میں آپ سے بہت اپیل کرتا ہوں آپ لوگ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ جب میں یہاں یہ سابرا گاؤں میں انٹر ہوا نا سب نے کہا نہ رہے تکبیر سب نے کہا کاری احمد علی زندہ بات لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں اگر آپ میری بات مانیں تو زندہ بات میں میرے سے بڑا مردہ بات کوئی نہیں میں یہاں پہ کوئی کمانے کے واسطے نہیں آیا میں نہ آپ کے بزنس کے واسطے آیا نہ کوئی کاروبار کے واسطے آیا اللہ کی قسم ایک ہی نیت کر کے آیا اللہ تیرے نبی کے امت ہی اللہ محبت کرتے ہیں اللہ تھوڑا راستے سے بھٹک گئے اللہ آپ سب توبہ کرو اور بولو انشاءاللہ یہ موبائل ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا بھی انشاءاللہ یعنی موبائل تو ہوگا مگر یہ جو گیم پپ جی وہ ہمارے گھر میں کون کون توبہ کرتا ہاتھ اوپر کرے بولو ہاتھ سے یہ موبائل یہ گندہ کھیل ہم نہیں کھیلیں گے ارے میرے پیارو یہ موبائل کا گناہ ہاتھ نیچے رہ کر ایک بات سنو میرے پیارو یہ موبائل کا گناہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہماری بیٹی آبارہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کل ہماری بہن آبارہ ہو جائے اور وہ غلط کام پر جائے اور ہم اپنی بیٹی پر غصے ہو جائے ہم اپنی بہن پر غصے ہو اوپر والا کہے گا کیوں غصے ہوتا ہے گناہ تو نے کیا تھا سزا تیری بیٹی بھگت رہی ہے گناہ تو نے کیا تھا تیری بہن سزا بھگت رہی ہے اس نے میرے پیارو سب لوگ آج پہلی بات بلکل یقینی بات کرنے دھرنے والا کون ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں بہت سننے جیسی بات ہے آج سے مانگیں گے کس سے مانگیں گے یعنی بولو نا کس سے مانگیں گے بہت پتے کی بات پر آ رہا ہوں ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ سن رہے ہیں نا سب لوگ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ رات کا سنہ کا بولو رات کا جیسا آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا رات کا سنہ جیسا بھی دیکھو بارہ بج گئے بارہ کے اوپر ہو گئے آپ باہر جاؤ گے تو سب بلکل اندھیرہ اندھیرہ وہ تو ٹھیک ہے بیانے تو پھرا پھٹاں بیٹھا ہے برنا رات پر ایک بجے دو بجے اندھیرہ ہوتا ہے ساری دکانے بند ہوتی ہے سارے مکان بند ہوتے سب اپنا دھر میں ہوتے تو میرے دوستوں میں تو یہ اندازہ دکا رہا ہوں کہ شاید رات کے دیکھ دو بجے بندے پورے باتینے پہ بلو پورے باتینے پہ ساری باتینے ساری دکانے سارے نبی بہت بھوک لگی ہے آپ فیل بیٹی شیون گھر میں کچھ ہے بلو گھر میں عزت عائشہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں اب رات کا سنلہ دچھایا ہوا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا انتظریہ آئیشہ آئیشہ انتظار کرو میں باہر جاتا ہوں میں باہر جاتا ہوں تو عزت عائشہ سوچنے لگی باہر کہاں جا رہے کس کا دروازہ کھلا ہے بھئی کس کا دروازہ ساری دکانیں بندے ساری مارکٹ بندے سارے شوپ بندے تو یہ میرے نبی کہاں جا رہے رات کو کہاں جا رہے حضرت عائشہ فرما تھی میرے نبی نے کہا انتظار کرو میں باہر جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آنا فرما تھی میرے نبی تو باہر بولو چلے گئے لیکن حضرت عائشہ فرما تھی میں گبرا گئے کہ رات کو اتنی رات کو کس کے گھر پر اور کیا کھانا ملے گا حضرت عائشہ فرما تھی میں اپنے گھر کے اوپر چھوٹی کھڑکی تھی اس کھڑکی کے پاس گئی اور میں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ میرے نبی کہاں جا رہے حضرت عائشہ فرما تھی کہیں نہیں گئے بولو کہیں نہیں گئے باہر مسجد تھی وہاں اللہ اکبر کیا کر رہے بولو اچھا رات کو یہ دو رکعت ہمارے نبی پڑھ رہے یہ فجر کی نماز تو ہے نہیں زہر کی اثر کی مغرب کی عیشہ کی تو یہ دو رکعت نفل پڑ رہے بولو دو رکعت اچھا دو رکعت نفل پڑی حضرت عائشہ فرما تھی میں کھڑکی پڑھتی میں نے دیکھا میرے نبی نے دو رکعت پڑی اس کے بعد اللہ کے سامنے اچھنی دیر تک روئے اچھنی دیر تک روئے حضرت عائشہ فرما تھی جیسے ان کی دعا ختم ہو گئی تو میں فوراں کھڑکی سے اتر گئی اور میں ایسے بیٹھ گئی جیسے کچھ معلوم ہی نہیں کہتے پھر میرے نبی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت عائشہ فرما تھی میرے دروازہ کھلا السلام و علیکم و علیکم السلام ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ گھر میں کچھ ہے حضرت عائشہ کہتی میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا گھر میں کچھ نہیں ہے مجھے بھی بھوک لگی ہے آپ کو بھی بھوک لگی ہے لیکن گھر میں کچھ نہیں ہمارے نبی پھر روئے اور روتے روتے فرما عائشہ انتظار کرو میں باہر جاتا ہوں انتظار کرو میں حضرت عائشہ فرما تھی پھر وہی معاملہ اللہ کے رسول باہر گئے میٹھے وہ کھڑکی پر گئی بولو اللہ حضرت کتنی رکعتیں ہو گئی پہلے دو ابھی حضرت عائشہ فرما تھی دو رکعت کے بعد پھر رونے لگے جیسے دعا ختم ہو عائشہ فرما تھی پھر میں آکر گھر میں بیٹھ گئی ہمارے نبی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا السلام علیکم علیکم السلام پھر ہمارے نبی کا وہی سوال عائشہ گھر میں کچھ ہے حضرت عائشہ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا میرے پیارے نبی آپ کو پہلی مرتبہ بھی کہا گھر میں کچھ نہیں میں نے دوسری مرتبہ کہا گھر میں کچھ نہیں ابھی بھی میں کہتی ہوں گھر میں کچھ نہیں ہمارے نبی کے آس ہوں ٹپکی اور کہہ دے لگے آئیشہ انتظار کر میرا اللہ انتظام کرائے گا بولو سبحان اللہ میرا اللہ انتظام کرے گا آئیشہ تو انتظار کر یہ کہہ کر ہمارے نبی پھر حضرت عائشہ فرما تھی پھر میں کھٹ کی پر بولو ہمارے نبی اللہ کتنی رکعتیں ہو گئی حضرت عائشہ فرما تھی یہاں چھے رکعت پوری ہوئی سننا برابر چھے رکعت پوری ہوئی میرے نبی ہاتھ اٹھائے دعا کے لئے عائشہ فرماتی پیچھے کا دروازہ کوئی کھٹ کھٹا رہا تھا پیچھے کا دروازہ کوئی حضرت عائشہ فرماتی میں گھبرا گئی کہ آگے کا دروازہ تو میں ہوں پیچھے دروازہ کون کھٹ کھٹا تھا حضرت عائشہ فرماتی اندھیرہ اندھیرہ تھا میں دروازے کے پاس گئی میں نے دروازہ کھولا اور میں نے زور سے کہا من بالباب کہ دروازے پر کون ہے کہا دور سے آواز آئی عثمان بولو سبحان اللہ کون حضرت تو حضرت عائشہ فرما تھی میں نے دروازہ کھولا تو کھانا ہی کھانا رکھا ہوا پکا ہوا کھانا بھی رکھا ہوا ہے کچھا گھلا بھی رکھا ہے بوریوں کی بوریاں رکھیے تو حضرت عائشہ نے پھر پوچھا منبل باپ کون ہے دروازے پر اور ایسی رات کو ہمارے دروازے پر کیوں ہے تو وہاں سے پھر آواز ہے میں عثمان ہوں میں تو سویا تھا مجھے خیال آیا میرے نبی کو کھانا ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا میرے نبی کے گھر والوں کو ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا دیکھو میرے نبی آرام کرتے ہو تو ان کو ڈشٹرپ مت کرنا لیکن میرا سلام پہنچا دینا اور یہ میں پکا ہوا کھانا بھی دروازے پر رکھا اور کچھا کھانا بھی میں نے دروازے پر رکھا آج بھی کام آ جائے گا دو چار پانچ روز بھی کام آ جائے گا ایک ہفتہ بھی کام آ جائے گا لیکن میں نے نبی کو میرا سلام کہنا اور اٹھانا نہیں سوئے وہ تو جگانا نہیں میرا سلام کہنا یہ کہہ کر حضرت عثمان بولو اندھر آتا کچھ نظر تو آتا نہیں حضرت عائشہ نے سارا کھانا اندر لیا یہاں ہمارے نبی کی دعا ختم ہی کتنی رکھاتے ہوئی تھی ہمارے نبی آئے دربادہ کھٹ کھٹ آیا اور پھر پوچھا گھر میں کچھ ہے حضرت عائشہ نے کہا آ جاؤ اللہ نے انتظام کر دیا بولو سبحان اللہ تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سے دیکھو یہ کھانا دیکھو پورا دسترخان بڑا ہوا ہے تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سے تو کہاں عثمان آئے تھے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور پھر جانے روکر کہتے تھے کہ شاید میرے نبی کو بھوک لگی ہوگی میرے نبی کے گھر والوں کو بھوک لگی ہوگی ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنس ہوتے حضرت عثمان کے لئے دعا کی اب دسترخان بچ گیا بلو دسترخان حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور کہاں ہمارے پیارے نبی کو فرمایا ہاتھ دولے آپ بھی بیٹھ جائے ہمارے نبی بیٹھے بلو ہمارے نبی بیٹھے دسترخان پر کیا فرمایا عائشہ انتظار کر میں ابھی آتا یہ بول کر باہر چلے لیں حضرت عائشہ کہتی پھر میں کھڑکی پر ہمارے نبی بلو اللہ اکبر کتنی رکھاتے ہو گئی پھر دعا مانگی بہت روئے پھر آئے گھر میں جب گھر میں آئے اور دسترخان پر کہاں چلو ہاتھ دولے ہم دسترخان پر بیٹھے اب حضرت عائشہ نے کہاں نا میرے نبی میں نے کھڑکی سے سب دیکھا کب سے میں دیکھ رہی ہوں آپ نے دو رکھات پھر دو رکھات پھر دو رکھات چھ رکھات آپ نے پڑھی پھر کھانا آ گیا آپ نے پھر دو رکھات پڑھی حضرت عائشہ ہماری ماں کہتی ہے مجھے معلوم ہے پہلی دو رکھات پھر دو رکھات پھر دو رکھات آپ نے پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا اللہ نے کھانا دے دیا پھر ابھی دو رکھات پڑھنے کیوں گئے ہمارے نبی نے فرمایا جس اللہ نے دیا کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر کیا جس اللہ نے مجھے دیا کیا وہ اللہ کا شکر نہ ادا کر کیا پہلے چھ رکھاتوں میں میں نے کھانا مانگا اور میں نے سبر کا پیغام دیا پھر دوسرے آخری دو رکھات میں میں نے شکر کا پیغام دیا جس اللہ نے دیا کیا میں وہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں میرے پیاروں میں پورے صادرہ والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے نبی نے کتنی رکھاتے پڑی ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگیا کتنی رکھاتے پڑی آٹھ رکھاتے اور وہ فجر کی تھی زہر آسر مغرب عیشہ کونسی نماز تھی ہمارے نبی کو کھانا کھانا ہے تو کتنی رکھاتے اللہ کے سامنے پڑ رہے اور وہ بھی کونسی اور ہم فجر کی فرض چھوڑتے ہمارے نبی اللہ کی قسم بولو جن سے بڑھ کر کوئی نبی جن سے بڑھ کر کوئی پیغمبر ایک کھانا گھر میں کھانے کی ضرور ہے اچھا سچ بتاؤ میرے دوستو اگر ہمارے نبی آدھی رات کو گھر کے بعد نکلتے اور اعلان کرتے ابو بکر کھانا چاہیے عمر کھانا چاہیے عثمان کھانا چاہیے علی میرا گھر پر کھانا چاہیے بتاؤ اللہ کی قسم کھانا آتا کے نہیں آتا ارے پورا گھر بڑھ جاتا یہ لوگ اپنی جان دے دیتے کیا گھر کا کھانا لے کر نہیں آتے لیکن ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر سے مانگا نہیں بلو مانگا عمر سے مانگا حضرت عثمان سے مانگا مانگا تو کس سے مانگا پیدا کرنے والے اللہ سے مانگا تو میرے دوستو مانگتے مانگتے آپ کو آنٹ رکھاتے پڑنی پڑی اور آج ہم لوگ اور سچ بتانا میرے دوستو آج ہم سب لوگ پریشانے روزی کے معاملے میں سب پریشانے جو بیچارہ لاری چلاتا نا لاری چلاتا چھوٹا موٹا زندہ کرتا وہ بھی کہتا مولانا ابھی زندہ برابر نہیں ہوتا جو کپڑے برطن کی دکان پر بیٹھا وہ بھی کہتا برابر زندہ نہیں ہوتا جو بڑے بڑی بلڈنگ بناتا آرکیٹیک ہوتا کونٹرکٹر ہوتا وہ بھی کہتا کہ اب ہمارا زندہ برابر نہیں اور سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے بھائے زندہ کیوں برابر نہیں ہاں حکومت کا پروبلم پھر کیا پروبلم کہ نوٹ بندی ہو گئی اس کا پروبلم پھر کیا پروبلم جی ایش تی لگ گیا اس کا پروبلم پورا مجمع صاحب نے بولے کیا ہمارا اللہ یہ حکومت کا محتاج آواز نہیں آ رہی ہے اللہ حکومت کا محتاج ہے اللہ نوٹ بندی کا محتاج ہے اللہ جی ایش تی کا محتاج ہے ہمیں روزی دینے والا کون اور وہی اللہ سے ہم دور ہو گئے وہی اللہ سے ہم لوگ دور ہو گئے تو روزی کیسی میرے پیارو آج پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے آپ اب ایک ساتھ میں ہو کر کہیں گے انشاءاللہ بلو نہ کرنے دھرنے والا کون آج سے پکہ ارادہ مانگیں گے تو کسے مانگیں گے ایک بات بتاؤں آپ کو ہم لوگ مانگتے نہیں اللہ سے بلو ہم لوگ اللہ سے مانگتے اللہ پارہ نمبر بیس بلو پارہ نمبر بیس پیج نمبر ایک بلو پارہ نمبر بیس پیج نمبر اللہ خود فرماتے اس نے پیار سے فرماتے کہ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے پریشان اے روزی میں پریشان اے گھر میں پریشان اللہ فرماتے آجا میرے دربار میں آجا تیری روزی کا پرابلم بھی حل کرلوں گا اللہ فرماتے ساری مصیبتیں دور کروں گا تجھے زمین میں مال بھی عطا کروں گا عزت بھی عطا کروں گا لیکن میرے سابرہ والے ساتھ میں بولے دینے والا کون ساتھ میں بولیں گے دینے والا کون اللہ ہی اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے تو پہلی بات کون کون پکی کرتا آج سے لا الہا آواز نہیں آرہی بولو لا الہا پہلی بات پکی ہو گئی تو میں دوسری بات پر آؤں میں نے کہا نا کتنی باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے چار جس میں پہلی بات ہو گئی پورا مجمع بولے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ایک مرتبہ ساتھ میں بولتے بھائے آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے اللہ ایک ساتھ میں کہتے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ لَا آیَاتِ الْعُلِ الْأَلْبَابِ پورا مجمع بولے نا آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون اللہ ہی زمینوں کا پیدا کرنے والا کون اللہ ہی رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون اور پھر کہو نا زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہمارا ہی ساب کتاب لینے والا کون جنت میں پہنچانے والا کون اور جہنم میں پتکنے والا کون اللہ ہی بولو لا الہ چلے ایک بات پکی ہو گئے دوسری بات پر آجاؤ آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی میرے کو معلوم نہیں کب سے آپ لوگ بیٹھے ہوں گے دیر تو نہیں ہو رہی نا آپ کو دوسری بات بلکل پکی ایک دم میرا ساتھ دو گیا تو ہاں بولو میرا کھانا وانا سب ہو گیا ہے ہو گیا آپ لوگوں کے بھی مطلب آپ کو بھی گھر جانا میرے کو بھی جانا ہے کتنی دیر میرے کو بولنا اور کتنی دیر بولنا کہ آج میں یہاں کل کتا کل میرے کو بیہر پہنچ رہا ہے اس لئے میرے کو میں بھی کمزور آج نہیں بھائی دعا کرو گے نا انشاءاللہ لیکن اب دوسری بات میں آ رہا ہوں نا کوئی خاموش نہیں رہے گا پورا مجمع ایک ساتھ میں میرا ساتھ دے گا دو گے نا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ پہلی بات پہلے پکی کرلو لا الہ کھاواز نہیں آری لا الہ اللہ بولو لا الہ چلو میں اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں لوں گا آپ کیا بولوگے اللہ آپ کیا بولوگے اللہ پھر بولو کیا بولوگے اللہ کرنے دھرنے والا کون دھرنے والاê لے چلو کرے لا معبود لہ اللہ بولو لا معبود لہ اللہ لا مسجود لہ اللہ لا رزاق لہ لا مالک إلا اللہ لا قدوس إلا اللہ لا سلام اللہ لا مؤمن اللہ لا مغیمن اللہ لا عزیز اللہ لا جبار اللہ بولو لا الاغا ساتم ساتم لا الاغا الا اللہ لا وقابا الا اللہ لا توابا الا اللہ لا سميعا الا اللہ لا بصيرا الا اللہ لا حكیما اباس میاری لا حكیما الا اللہ لا حليما الا اللہ لا غفورا الا اللہ کرنے دھرنے والا کون چلا دوسری بات پر آ رہا ہوں سب میرا ساتھ دو گئے لئے انشاءاللہ بلکل پکی بات ہے اس میں بلکل ناراض ہونے کی ضرورت آپ لوگ ناراض تو نہیں نا آپ کو دیر ہوگی کوئی پرابلم تو نہیں گھر میں کچھ نہیں ہے شادی ہوئی تمہاری شادی ہوئی بہت ہمت والے ہو بھائی پورا مجمع ساتھ دے گا نہیں انشاءاللہ ایک پورے یقین کے ساتھ بلو کرنے دھرنے والا کون اللہ ہی بلو کرنے دھرنے والا کون یہ بہت لوگوں کو ایک پرابلم ہے کہ بیوی کا مزاد بہت گرم ہے دیکھو ہسنے لگے مطلب ہے پرابلم جب دیکھو جب کیت 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 جب دیکھو جب لڑا ہی جگڑا ہوتا کی نہیں ہوتا بھائی ہاں بولو نا ہوتا کی نہیں ہوتا میں جانتا ہوں یہ عورت کا دیماغ بہت گرم بہت جوڑ سے بولا عورت کا دیماغ بہت گرم لیکن ایک بات بتاؤں آپ برا نہیں ماننا عورت کا دیماغ گرم باج میں ہوتا ہے ہماری آنکھیں پہلے بہت گرم ہوتی ہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں وہ معلوم ہے ایک مرتبہ میں آپ کو ایک صحیح واقعہ سنا تو بھلے آپ ہاتھ سیں گے لیکن واقعہ بلکل صحیح ہے تاکہ آپ کا مر فریش ہو جائے ہمارے یہاں پہ نا ہمارا پیارا دوست اشرفل بھائی بہت پیارا دوست اس کا بڑا کاروبار بولو اللہ برکت دے وے بولو آمین ماشاءاللہ اللہ برکت دے وے بڑا کاروبار ان کا وہ کیا ہوا معلوم جب ان کو پورے سال کا حساب کتاب کرنا ہو نا بھائی سن رہے نا آپ لو بہت بڑا ان کا کاروبار لیکن جب سال بھر کا ان کو حساب کتاب کرنا ہو نا تو وہ حساب کتاب اپنے گھر میں لاکر کرے وہ کیا کرتا اپنے اوفیس سے کمپیوٹر بھی لے کر آتا لیپ ٹاپ بھی لے کر آتا کیلکیولیٹر بھی لے کر آتا اور اپنا موبائل بھی لے کر آتا اور اپنا جو اکاؤنٹ کنٹ ہے نا اس کو بھی ساتھ میں بٹھاتا اور وہ مطلب حساب کتاب ساتھ میں اب ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ حساب گھر میں کرتا اب وہ گھر میں کمپیوٹر لے کر آیا لیپ ٹاپ لے کر آیا سب لے کر آیا سننا برابر سب چیز لے کر آ گیا اب لانے کے بعد اس نے حساب کتاب شروع کر دیا اس نے میں تو گھر میں آئی کون بی بی آئی کی نا اور کون ہے بولو نا بی بی آئی اور آ کر کیا انے لگی کیا کرتے ہو آج بلکل بات نہیں کرنا میں حساب کر رہا ہوں سال بھڑ کا ٹیکس کا معاملہ انکم ٹیکس کا معاملہ سیل ٹیکس کا معاملہ وہ بیچنے کا معاملہ خریدنے کا معاملہ بہت زیادہ ٹینشن ہے بلکل بلکل میرے سے بات بولو بی بی کو کیا کہا میرے سے بات لیکن بی 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 یہیں کی ہوگی سب رہا و برا کی ہوگی کیا بولی معلوم ہے میں کو کوئی بات نہیں کرنا خالی اتنا بتاؤ آپ مجھے کتنا پیار کرتے ہو بی بی پوچھ رہی آپ مجھے کتنا اب یہ تو بیچارہ تھکا ہوا تھا بہت بہت کرتا جا جا تو چائی بنا کافی بنا بہت پیار کرتا اور بی بی سابرا کی تک میرے کو سمجھاؤ کتنا پیار کرتے ہو اس نے غصے میں کہا جتنا لیلہ مجرم میں پیار نہیں اس سے زیادہ اپنا پیار ہے لیکن پھر بھی بی بی مانی بی بی مانی نہیں بولی نہیں میرے کو بتاؤ نا کتنا اس کے پاس موبائل تھا اس پڑا ہونا تھا موبائل اٹھا ہے کہ یہ کیا ہے بی بی کو پوچھا بولا آپ لوگ بھی بولو کہ کیا ہے اس نے کہا یہ موبائل میں ہوں اندر کی جو سیم ہے نا سیم وہ تو ہے اندر جو چیف ہوتی نا سیم بولا وہ اور اس نے اچھے سے بولا یہ دیکھ موبائل خالی موبائل ہوگا تو کوئی کام کا نہیں اور صرف سیم لے کے کوئی آدمی کھڑا ہوئے تو بھی کام کا نہیں تو کہا میں موبائل تو اندر کی سیم میں اکیلا تو کوئی کام کا نہیں تو اکیلی تو کوئی کام کی نہیں جیسا موبائل اور سیم ملتا ہے تو کام آگے بڑھتا ہے اسی طرح ہماری بھی محبت ہے میں تیرے بغیرہ دھورا اور تُو میرے بغیر بھائی بات تو صحیح بولا بی 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 اتنی خوش ہو گئی سابرہ کی کہ خوش ہو گئی خوش ہو گئی خوش ہو کر بولنے لگے آج میرے کو سمجھ میں آیا میرا ہزبن کچھنی محبت کرتا یہ موبائل اور میں اندر کی بولو نا یہ موبائل میں اندر کی ایک بی 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 چاری خوش ہو گئے اندر گیا کیا میرا شوہر میرے سے بہت محبت کرتا وہ موبائل بن گیا میرے کو سیم منایا جب وہ اندر کچھن میں گئی تو یہ اپنے اکاؤنٹن کو بولتا ہے پگلی ہے چائنہ کا موبائل ہے چار سیم لے کے گھومتا ہوں دیکھو دیکھو آپ کیسے سباس رہا سب کو سیم یاد آ لیے یہ میں نے آپ کا موڑ فریش کر دیا تھوڑا لیکن سب ساتھ میں میرا ساتھ دوگے بولو دوگے نہیں انشاءاللہ بولو پہلی بات ہو گئی بولو لا الہ ابھی بھی پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی بولو لا الہ چلو دوسری بات پر پورا مجمع ساتھ میں آجا اور ایک آواز میں بولے مصطفیٰ کا دامن یعنی دوسری بات بہت پکی انداز میں بولو مصطفیٰ کا دامن مرتضیٰ کا دامن مجتبہ کا دامن محمد کا دامن قلیم اللہ کا دامن حبیب اللہ کا دامن صفی اللہ کا دامن نجی اللہ کا دامن ساتھ میں بولو محمد کا دامن مصطفیٰ کا دامن کیوں نہیں چھوڑیں گے اس لئے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی پورا مجمع نہیں بولے گا نہیں ہے کیا بولے گا ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی پیغمبر ہمارے رسول سے بڑھ کر بولو نا کوئی رسول پورا مجمع میرا ساتھ دے گا سبحان اللہ بولو گے نا اور جو میں بولو نا ساتھ میں بولو سب بولیں گے نبی کی محبت زندہ ہوگی اچھا ہمارے نبی سے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ایک بات آپ کو بچا ہوں آپ نے کبھی شاید نہیں سنا ہوگا پھر واپس ہم آ رہے ہیں اسی بات پر لیکن پہلے ایک بات سن لو سب لوگ سنیں بہت ہی قیمتی بات ہے بہت سے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا مدینے میں بلو کہاں پہ رات کو تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگی اچانک ہمارے نبی راستے میں صاحبہ کرام بھی ساتھ میں اور اچانک تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگی بھئی ایسا آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اسی لئے ہم کتنے لوگ سویٹر ویٹر پہن کے بیٹھے کیونکہ مدینے میں کیا ہو رہا تھا اس زمانے میں کہ رات کا وقت ہے اچانک ہوا چلنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے چل رہے ہیں صاحبہ کرام کا مجمع بھی ہے ساتھ میں بولو مدینے تھنڈی ہوا اور تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی اب جتنے صاحبہ کرام تھے تو سب نے اپنی چادر کو یوں باننا شروع کر دیا پھر اس زمانے میں بٹن بٹن نہیں ہوتے تھے انہوں نے اپنی چادر کو لیا اور گھاٹ باننا شروع کر دی کیونکہ تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہے اوپر سے بارش ہو رہی ہے تو سب نے اپنی چادر کو باندا لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو سبحان اللہ اپنی مبارک چادر کو کھول دیا بولو سبحان اللہ تو حضرت ابو بکر آئے آ کر کہنے لئے کہ اللہ کے رسول آپ چادر کھول رہے آپ کا سینہ مبارک کھول رہا ہے حالانکہ تھنڈی تھنڈی ہوا ہے بخار آ جائے گا اور پانی بھی آ رہا ہے ہم لوگوں نے جیسے چادر کو لپیٹ لیا آپ بھی چادر لپیٹیں ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا ارکا چادر کھول دو اور سب کو کہہ دو کہ چادر کھول دے مدینے کی ہوا بھی لگنے دو اور مدینے کا پانی بھی لگنے دو اور سارے صحابہ کرام نے چادر کھولی لیکن سارے صحابہ کو تاجب ہوا کہ جب ہوا چلے تو اپنا کپڑا لپٹنا چاہیے جب باریش ہو تو اپنا کپڑا سمیتنا چاہیے یہ اللہ کے رسول پاک ساسے میں کپڑا کھول دیا اور ہم کو بھی کہا کہ کپڑا کھولو اپنا سینہ کھولو مدینے کی ہوا بھی آنے دو اور مدینے کا پانی بھی آنے دو سارے صحابہ کرام بہت تاجب کرنے لگے تو ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو دیکھا اور کہا آپ لوگوں کو بڑا تاجب ہو رہا ہے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول تھنڈی ہوا چلے پانی آئے تو کپڑا بند کرنا چاہیے کپڑا کھولنا نہیں چاہیے ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جانے اگر بغیر مانگے مدینے کی ہوا تمہارے بطن کو لگے بغیر مانگے مدینے کا پانی تمہارے بطن کو لگے جس کے بدن کو مدینے کی ہوا چھو گئی اور جس کے بدن کو مدینے کا پانی چھو گیا ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جہنم تدھر کی بات جہنم کا دعا بھی اس کے قریب نہیں آئے جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا بولو بولو جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا تو ایک ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن میں نے بلو نا مصطفیٰ کا دامن کسی کہنے والے نے کتنا اچھا کہا ہم ہیں بیمار مدینہ ساتھ میں ساتھ میں ہم ہیں بیمار مدینہ نہیں پڑھیں گے آپ لوگ تو ساتھ میں کرو نا بہت آسان ہے بلو نا ہم ہیں بیمار مدینہ کہ یہ دوا مانگی ہے ہم ہیں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے گمبد خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے گمبد خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے زندگی مانگی کسی نے کسی نے مانگی جنتیں زندگی مانگی کسی نے کسی نے مانگی جنتیں ہم غلاموں نے محمد کی ادا مانگی ہے ہم غلاموں نے مصطفیٰ کی ادا مانگی ہے تو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن اب سارا مجمع میرا ساتھ دے گا ساتھ میں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول سب ساتھ دے نا بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی پورا مجمع جو میں بولو ساتھ میں بولو ہمارا نبی بولو ہمارا نبی وہ نبی بھولتے جاؤ ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے انشارہ کرے چاند کے دو تکڑے ہو جائے سج بتاؤں ہمارے نبی سے بڑھتر کوئی نبی ہے نہیں تو میرا ساتھ دوگے نہیں انشاءاللہ صرف ایک جملہ سنو بہت پیارا جملہ ہمارے نبی انگلی مبارک سے انشارہ کرے سبحان اللہ پھر ہمارے نبی انگلی مبارک سے انشارہ کرے پھر ہمارے نبی تیسری مرتبہ انگلی مبارک سے انشارہ کرے ایک ہزار چار سو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنی زبان سے بولے ہمارے نبی انشارہ کرتے گئے انشارہ کرتے گئے انشارہ کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے انشارے پر واپس آجائے اور ایک بات عجیب بتاؤں ہمارے نبی کی شان ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے ہمارے نبی مکہ کے سہرہ میں چلے ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ایک بات آپ کو بتاؤں ایک زمانہ مکہ میں ایسا آیا ہے بولو ایک زمانہ مکہ میں ایسا آیا ہے کہ مکہ میں پانی نہیں آ رہا تھا بولو مکہ میں پانی سب بولیں گے تو اچھا لگے گا بولو مکہ میں پانی اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو میں نے پورا مجمع بولے گا کتنی عمر تھی یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی غارِ ہرہ میں ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکہ میں پانی اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا وہ سب مکہ والے جب کوئی کام کرتے تھے تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے پیالہ اس میں کھون رکھتے تھے اور اس میں اپنا ہاتھ ڈیب ہوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے اب مکہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے مکہ کے بڑے بڑے لوگ انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا بڑا پتیلا منگایا اس میں جانور کا کھون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آرہا ہے بچے مر رہے جانور مر رہے ہماری عورتیں بل بلا رہی ہیں سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈیبویا اور قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے بس یہ سب نے اپنا بلو ہاتھ کس میں رکھا کھون میں اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا اچھا یہ بتو کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا میں نے بلو نا کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا کیوں اچھا اس لئے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرمایا چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا گر جس کی بنیاد رکھنے والا کون جس کو بنانے والا کون بولو اللہ اب رات کا سناٹہ ہوا سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈیب ہویا تھا سب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آگئے آپ کو معلوم ہے وہ خون میں ہاتھ ڈیبونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے چچا کا نام ابو طالب بولو چچا کا نام اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا رات کو بھئی جانا ہے آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے ہم نے قسم کھائی ہے ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے ٹوٹل ملا کے تھٹی ٹو کتنے سے اور جب مکہ والوں کو بتا چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں مکہ کے بچے بھی میدان میں مکہ کی بچیاں بھی میدان میں پورا شٹیڈیم جیسے بھرا ہوا کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا لیکن یہ تھٹی ٹو جو بتیس تھے بلکل کعبے کے پاس اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے کون تو جب چچا جانے لگے تو ہمارے نبی کے عمر کتنی تھی ساتھ میں بولو نا کتنی عمر تھی یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا کتنی عمر تھی ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا معلوم ہے چچا کہا جا رہے ہو رات کے وقت میں چچا کو پوچھا اے نتدھبو یا امی میرے چچا کہا جا رہے ہو تو چچا نے کہا بھتیجے معلوم نہیں آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے ہم نے ترسن کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے نہیں تو ہمارے نبی نے کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ بولو سبحان اللہ چچا میرے کو بھی لے جاؤ کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی بولو سبحان اللہ کتنے معصوم تھے ہمارے نبی بولو سبحان اللہ کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ تو چچا نے کہا نا وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے تو چچا میں کو لے جاؤ اگر وہاں کھڑے رہنے دیئے تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس آ جاؤں گا چاہ بھی کھڑے تھے تو سارے وہ بتیس کے بتیس چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا یہ بچہ نہیں چاہیے ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے ہم نے ہاتھ ڈیب ہویا ہے ہم نے کھون میں ہاتھ ڈیب ہویا ہے ہم نے قسم کھائی ہے اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے تو چچا کیا کہتے ہیں چچا کہتے ہیں میرے بطیج محمد کیا ہوا کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں ہمارے نبی پیچھے جا کے ابھی کتنے تھے بولو کتنے تھے سب کی زبان پر ایک ہی بات سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے یا رب کعبہ غیثنا غیثم مغیثا یا رب کعبہ غیثنا غیثم مغیثا یہ بتیس کے بتیس کہنے لگے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی بڑھ سا دے اے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی بڑھ سا دے اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی بڑھ سا دے میرے سابرہ والوں ساتھ میں سنے بتیس کے بتیس مانگنے لگے مگر پانی آیا صبح ہو گئی بولو پانی آیا نہیں صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا بولو پانی آیا نہیں آسمان بھی گرم بولو آسمان بھی گرم زمین بھی گرم کعبے کی دیوار بھی گرم بتیس کے بتیس مانگے جا رہے اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے مگر پانی سب پسینے میں شرابور چکر آئے کوئی گرتا ہے کوئی پڑتا ہے آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا چچا کون چچا یوں ایسا پیچھے مڑے پیچھے مڑے تو بھتیجے کون محمد بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چچا نے بڑے غصے میں کہا کیا ہوا کیوں آئے کہ چچا میرے کو آنے دو میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا بولو سبحان اللہ تو چچا بڑے غصے ہو گئے چچا نے کہا تم آؤں گے تو اوپر والا پانی برسائے گا ہم بتیس ہیں مکہ کے سردار ہیں ہم راج سے پانی مانگ رہے اوپر والے نے پانی نہیں دیا اور تم نو سال کے تم آؤں گے پانی مانگو گے تو پانی آ جائے گا جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ بہت غصے ہوئے چچا بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا اوپر کعبا کا پیدا کرنے والا پانی دے دے اوپر کعبا کے پیدا کرنے والے پانی دے دے اور ایک دو گھنٹے گزر گئے بولو پانی آیا اب تو پانی نہیں آیا اور اتنی گھرمی کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے کوئی چلنا رہا ہے, کوئی چھیک رہا ہے پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا چچا پھر بڑے غصے میں کون بولو ہمارے لئے عمر کتنی چچا پھر غصے میں پھر آئے کہا چچا پانی وانی کے واسے نہیں آیا آپ کو پسینہ کتنا آیا میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسے آیا کہ ہمارے نبی کچھ نے معصوم نو سال کے عمر کچھ نے خوبصد کہا چچا میں پانی کے واسے نہیں آیا آپ نے ایک مرتبہ میرے کو منع کر دیا میں پیچھے چلا گیا میں پانی کے واسے نہیں آیا لیکن چچا آپ کو کتنا پسینہ ہوتا ہے میں بتیدہ آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے چچا کو اتنا رحم آ گیا اپنے بطیجے کو یوں گھلے لگائے جیسے گھلے لگائے نا ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو مجھے کعبے کے پاس آنے دو ایک کام کروں گا اوپر والا پانی برسا دے گا ابھی چچا غصے ہوئے اس سے پہلے کسی نے سن لیا زور سے کہنے لگا اے مکہ کے سردار اپنی آ گیا سب نے کہا بھولا کہایا یہاں گھرمی یہ ٹپے جا رہے مرے جا رہے کہا پانی آیا یہ محمد کہہ رہے وہ ایک کام کریں گے تو پانی بولو ایک کام کریں گے تو پانی مکہ والے تو تھکے ہوئے تھے کہنے لگے آجاؤ 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 محمد آجاؤ 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 آگئے بولو ہمارے نبی آگئے اب سننا ہمارے نبی آئے کتنے تھے بولو کتنے تھے بڑے بڑے سردار باقی پورا مکہ ہی جمع تھا لیکن بڑے بڑے سردار تھے تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا تم کیا کر رہے تھے ان کو پوچھا تم کیا کر رہے تھے اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے کیا کر رہے تھے ابھی تو یہ پوچھ رہے کہا ہم پانی مانگ رہے تھے تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے نو سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے لیکن میں کہا تھا میں کہا تھا سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے ہم نے تو دیکھا تم کو تم پیچھے بیٹھے تھے ہم پانی مانگ رہے تھے دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کہا تم پانی مانگ رہے تھے میں کہا تھا بولو پیچھے تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا تم پیچھے چلے جاؤ بھائی جب تم مانگ رہے تھے بیس چلے گئے کتنے بچے بارہ آڑ گئے ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا نو سال کا اور ہم مکہ کے سرداد پیچھے رہیں گے ہماری ناک کٹے گی ہماری عزت کا سوال ہے ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور بارہ کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے مکہ میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا تو وہ جو کتنے پیچھے چلے گئے سے بارہ کو کہنے گا آج 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 بیوی بیوا ہو جائیں بچے یتیم ہو جائیں آج جل جل آج 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 اور وہ بیچارے اگدم چہرہ کالا کالا کر کے آئے اور لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائن میں اور ہمارے نبی آگے اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو نو سال کی عمر ہے مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا محمد کو امام بنا دیا اللہ نے بتا دیا اللہ جللہ جلالوں نے بتا دیا آج مکہ کے سرداروں کو بتیس کے بتیس سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی سب مکہ کے سرداروں کو مختدی بنا دیا میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا آجا وہ پیچھے کھڑے تھے گسے میں ہوں گے کیا خوش ہوگی وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے ہیں محمد اب تو آگئے پیچھے آگئے ہماری ناک کٹ گئی ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا پیچھے آگئے اب کرو جو کرنا ہے کرو ہمارے نبی پیچھے مڑے کہا اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے ہم گھسے ہوئے کہا پانی مانگ رہے تھے پانی ہمارے نبی نے فرما گھسے مت ہو نا تم پانی مانگ رہے تھے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگو میں بھی پانی مانگو تو تمہارے میرے میں فرق کیا بھئے تم پانی مانگ رہے میں بھی پانی مانگو تو تم میں اور میرے میں فرق کیا تو بتیس کے بتیس سلانے لگے پھر تم کرو گے کیا تو بس یہی تو دیکھتے رہو میں کیا کروں گا بولو سباہ اللہ اب ایک ایک جملہ سننا ہمارے نبی نے کیا کہ ہوں بتیس کے بتیس بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا ہمارے نبی کے عمر آباس نہیں آری بولو عمر ہمارے آقا تاجہ دار مدینہ بولونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کتنی ہے ہمارے نبی معصوم نو سال کے عمر ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا سوا ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ دیکھو میتر تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ بھولو اور تھوڑا مجھے دیکھو اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا آسمان سے رم جم رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا اب سننا پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا پورے مکہ میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا مکہ میں پانی مکہ کے گھاؤں میں پانی مکہ کی وادیوں میں پانی مکہ کی گھاٹیوں میں پانی پانی آنے لگا سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر لیکن سب کی زبان پر کیا تھا سارے مکہ والے جانے لگے لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی محمد آ گئے بولو محمد آ گئے سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے سارے مکہ میں پانی آنے لگا مگر اللہ کی آواز آئی کس کی آواز آ رہی ہے جو مکہ والوں نے بھی سنا بولو کس کی آواز آئی کیا آواز آئی اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا بولو گے انشاءاللہ لیکن پہلے سن لو برابر سن لو ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا مکہ میں دومدام سے پانی آنے لگا سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے مگر اللہ کی اللہ کی آواز آئی میرے محبوب سننا اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی چہرہ کیوں اٹھایا انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا انگلی بھی بتا دیتا بولو میں پانی میرے دوستو ہمارے نبی کی کیا شان ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اللہ ما رومی بولو کون اللہ ما رومی انہوں نے یہ واقعے کو شہر میں لکھا کس میں لکھا جب شہر میں لکھا اور بھی واقعے کو لکھا رات کو سوئے اللہ ما رومی تو بہت بات کے اللہ کے ولی رات کو شہر لکھ کے سو گئے عربی میں لکھ کے سو گئے ہمارے نبی خواب میں آئے کہا رومی کیا لکھا رومی نے کہا میرے نبی میں نے آپ کی شان میں لکھا فرمایا جو لکھا جو سنا جو پڑھا سب کی قیامت میں سفارش کروں گا تو میرے پیارو سننا وہ شیڑ سننا ہے ہاں بولو نا سننا لیکن اس سے پہلے پھر وہ سنو ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا دھوم دھام سے پانی آنے لگا اللہ کی آواز آئی میرے محبوب بولو اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی چہرہ کیوں اٹھایا انگلی بھی بتا دیتا بولو میں پانی اس کو اللہ مارومی نے لکھا اتنے اچھی انداز میں لکھا یہ علماء تو جانتے ہوں گے اتنے اچھی انداز میں اللہ مارومی لکھتے خسف القمر بجمالی پڑھیں گے بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ کتنے پیار سے خسف القمر بجمالی نتقل عجر بجلالی اب ید یستسقل غمام بی وجہی صلو علیہ وآلہ سب بلو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد ووارک وسلم اللہ مارومی کیا کہتے میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں آپ کو دیکھ کر چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے اور میرے نبی آپ کا جلال اتنا ہے کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور میرے نبی آپ کا چہرہ اتنا محصوم ہے آسمان کی طرف اٹھاتے ہو اللہ رحمت والا چہرہ اٹھتا ہے رحمت والا پانی اللہ بڑھتا دیتا ہے لوگ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی محبت کرتے ہو پکی بات کریں گے تو میرے کو سمجھ میں آئے گا پھر ایک مرتبہ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی بھا اتنا بڑا واقعہ سنایا ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی اور یہ واقعہ کونسی عمر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارو اللہ کی قسم ایک ساتھ میں پکا وعدہ کرو مصطفیٰ کا دھامن محبت کرتے نا میرے کو شمجھ میں نہیں آتا محبت کسی میرے کو یہاں نہیں معلوم سابرا سابرا جگہ نا میرے کو نہیں معلوم یہاں پہ کیا باقی میں وہاں گجرات میں دیکھتا ہوں بہت سوکے دیکھتا ہوں یہ سر کے بال بہت عجیب طریقے کے بناتے یہاں بال نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہاں ہاں ہوتا ہے نا یعنی یہ علاقہ بیمار ہے گریب گریب یہ علاقہ یتیم اور پیچھے کا علاقہ زکاة کا مستحی اتنے اتنے اسے بال بناتے ہیں ابھی کرے گا کیا ملوم چورائے پہ جائے گا جہاں دیکھے گا بہت سارے دیکھنے والے وہاں جا کے یوں کرے گا آرے بھائی کیا ہوگا کیا پرابلم ہوگا جھوے پڑ گئی ایک کو تینوں طرح سے تکلا کتنا خراب دیکھتا ایک کارٹون جیسا نظر آتا صحیح بول جاؤں غلط بول جاؤں اچھے ایک بات آپ کو بتاؤں آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا تین تین چار سار سال کے بچے ان کے ہیڈ سٹائل ہیں یہاں سے کم یہاں سے کم پیچھے سے کم ہوں ماں بہت خوش ہوتی ہے حالانکہ سن لو یہ علماء اکرام یہاں موجود ہے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا ایک امت آئے گی جس کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے بھلے کلمہ پڑھتے ہوں گے مگر چوویس گھنٹے ان کے سر پر اللہ کی لعنت اترتی ہوگی اس لئے میرے پیارو یا اسے وہ اسے بال خائکو بناتے ہو بھائی بلکہ اشرف ال بھائی بہت تاجب ہوگا ابھی ہم لوگوں کا ایک زمانہ تھا بھائی آپ لوگوں کا بھی ہوگا سب کا ہوگا بلکہ یہاں جتنے علماء ہیں بہت غریبی کا زمانہ بھی ہوتا ہے ہمارے کپڑے پھٹے ہوتے تھے بولو ہمارے کپڑے تو ہم لوگ معلوم شرم آتے تھے جیسا یہ کرتا پھٹا ہوتا تھا تو ہم اس کو ایسا کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ پھٹا ہوا کیونکہ پھٹا ہوا کپڑا پہننا اچھا نہیں ہے آج اُلتا معاملہ ہے لوگ پھٹے ہوئے کپڑے کو سٹائل گولتے یہاں بھی بیٹے ہوں گے اسے بے وقوف سے وہ جینس بہت دیں یہاں سے پھٹی یہاں سے پھٹی یہاں دیکھا ہوگا میں نے تو وہاں ہمارے گجرات میں ایک کو دیکھا مجھے معلوم ہے بہت بڑے باپ کا بیٹا لیکن اس کا جینس یہاں پھٹی میں نے کہا اے بکھاری ادھر آ کیا گصے ہو گیا لیکن جب قریب آیا میں نے کہا کیا ہوا کیوں گصے ہو رہا کہا کاری صاحب آپ سب سے سامنے میرے کو بکھاری بولے میں نے کہا تو پٹن پٹی ہوئی ہے تو بکھاری بولوں گا تو یوں دیکھا دیکھنے کے پاس ہستا ہوا کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم یہ تو سٹائل نہیں سٹائل میں نے کہا سٹائل کیا مطلب سٹائل کا کیا مطلب تو اس نے مجھے سمجھایا کون سے پکچر کا نام لیا میں بھول گیا کہا کوئی پکچر ریلیز ہوا تھا کہا اس میں کوئی ہیرو تھا جو ایکٹر تھا اس نے ایسی جینس پہنا تھا جو ایک طرف سے پٹی ادھر سے پٹی کہا اس نے پہنا اس کو دیکھ کر سب نے اس کی کوپی کرنا شروع کر دیا میں اس وقت تھوڑی جل اس کو دیکھا میں نے کہا اچھا اس نے پہنا تو سب نے پہنا میں نے کہا نہیں پہنا ہوتا تو تا تو بیان میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا نہیں بات سمجھ میں آری کیا نہیں آری ہے جی وہ گریب معاملہ میرے پیارو سج بتاؤ بھائے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی کون کون محبت کرتا ہے صحیح صحیح بولنا ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن بہت بہت بڑا واقعہ سنانے جا رہا ہوں تاکہ محبت کرنے والوں کو پتا چلے گا کہ محبت کس کو کہتے میرے دوستو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے بولو ہمارے نبی بیٹھے صحابہ کرام بھی بیٹھے ایک صحابی سامنے سے آئے شاید نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی بولو ان کی انگلی میں سونے کی اور مردوں کے لئے سونا پہننا حرام بولو بولو مردوں کے لئے سونا پہننا اور ان کی انگلی میں سونے کی اب ان کو نہیں معلوم ہوگا مسئلہ نہیں معلوم ہوگا وہ آئے دیکھو برابر مجھے دیکھنا وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور انگلی میں بولو سونے کی تو دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا ہمارے نبی ایسے ہو گئے ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ادھر دیکھنے لگے تو صحابی سمجھے کچھ پرابلم ہوگا وہ کھڑے ہوئے اور وہ ادھر آ گئے تو ہمارے نبی ایسے ہو گئے ادھر دیکھنے لگے وہ صحابی اٹھ کے پھر ادھر آئے جیسے ادھر آئے تو دوسرے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس بولو کیا نام حضرت عبداللہ انہوں نے ان کے پاؤ پر ہیوں ہاتھ مارا اور کہا کیا کر رہے ہو ہمارے نبی ادھر جا رہے ہیں تم ادھر جا رہے ہو ہمارے نبی ادھر دیکھ رہے ہیں تم ادھر دیکھ رہے ہو تم نے سونے کی انگوٹی پہنی ہے حرام ہے اس کے لئے ہمارے نبی نے چہرہ پھیر دیا انہوں نے کہا میں نے سونے کی انگوٹی پہنی حرام ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں چاہتا یوں انگوٹی نکالی اور میدان میں پھٹ دی بولو میدان میں اور پھر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے ہمارے نبی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کیا فرمایا اچھا ہوا اچھا ہوا تم نے انگوٹی اتار دی ورنہ جو میرے طریقے کے خلاف جاتا ہے میں قیامت میں بھی اپنا چہرہ اس سے ہٹا دوں گا جیسے دنیا میں میں نے چہرہ پھیڑ دیا جو میرے طریقے کے خلاف ہوگا قیامت میں میں میرا چہرہ پھیڑ دوں گا اب سننا مجلس ہو گئی بولو مجلس ہو گئی سب جانے لگے تو وہ بھی جانے لگے تو وہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو بولایا اے بھائی ادھر آ جا سونے کے انگوٹی اٹھا لے جہاں تُو نے پھیکا ہے وہاں اٹھا لے کیونکہ مردوں کے لئے پہننا حرام ہے عورتوں کے لئے سونا پہننا حرام نے کہا اٹھا لے جا کے اپنی بیوی کو دے دینا ارے اپنی بیٹی کو دینا اپنی بہن کو دینا ارے گھر کی کسی عورت کو دے دینا مردوں کے لئے پہننا حرام ہے عورتوں کے لئے پہننا حرام جا اٹھا لے تو وہ صحابی نے کیا جواب دیا وہ انگوٹی اٹھا ارے جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیرا اب تو اس کی طرف دیکھنا بھی میں حرام سمجھتا میں انگوٹی اٹھا ہوں جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے جس کو چاہے لے لے لیکن میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا جس کو میرے نبی نے اس کی وجہ سے چہرے کو پھیڑ دیا میرے پیارو تو ہمارا پورا بوڈی کپڑا قیامت میں اگر نبی نے چہرہ پھیڑ دیا تو کیا کریں گے میرے پیارو اے دیکھو کتنے سارے بیٹھے چہرے پہ داڑی نہیں ہے اے نہیں نہیں میرے کوئی آپ آسو مت صدہ میرے کو جواب دے دو بھائی ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑی نہیں 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 تھی یا نہیں تھی پورا مجموع بولے گا ایک آدمی کے بولنے سے کام نہیں چلے گا بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑی کھاواز نہیں آرہی بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑی تھی ابو بکر سب سب ساتھ نے بولے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسین جتنے اللہ کے ولی گزرے پیرہ نے پیر غوث پاک بولو شیخ عبدالقادر جیلہ نہیں ان کے چہرے پہ داڑی تھی اجمیر والے بابا خاجہ محین الدین چشتی بولو ان کے چہرے پہ داڑی تھی دہلی میں آرام کرنے والے خاجہ نظام الدین اولیاء ان کے چہرے پہ داڑی تھی خاجہ روشن چراغ ان کے چہرے پہ داڑی تھی خاجہ آمیر خسرو ان کے چہرے پہ داڑی تھی اللہ کی خسام کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا میرے پیارو یہاں تو بہت سارے بیٹھے ہیں کوئی پرابلم ہے سابرا میں نہیں نہیں یہاں کوئی پرابلم ہے داری کا تو پھر کہے کو نہیں کیونکہ ایک بات ہے کہ کوئی ناراض مت ہونا لیکن ایک دن سیدھی بات میں بولتا ہوں پوری دنیا میں مردوں کو داری آتی عورتوں کو آواز نہیں آری آتی عورتوں کو اور بلند آواز سے بل عورتوں کو اور مردوں کو جس کو آوے وہ باقی آگے کا میں کچھ نہیں بولتا بھائی لیکن سیدھا انصاف کی بات کرو بھائی نبی کے چہرے پہ داری تھی تو رکھنا چاہیے کے نہیں رکھنا چاہیے کون کون تیارے ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے بھائی صرف داری کی بات نہیں اپنی پوری بوڈی لیول کے ساتھ بات کرے اور بولے مصطفیٰ کا دامن ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور بولو کرتے کون کون تیارے ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور بولو کرتے ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن دو باتیں ہو گئی پہلی بات ہو گئی بولو لا الہ دوسری بات ہو گئی مصطفیٰ کا دامن بھائی ابھی میں تیسری بات پہ آ رہا ہوں آجاؤ آجاؤ تیسری بات پہ آجاؤ نہیں نہیں سب لوگ بولو نہ آجاؤ پہلے بھی آیا پھر آرہا ہوں بہت پیاری بات پر آرہا ہوں لیکن یہ پورا مجمع ایک ایک کر کے صحیح صحیح جواب دیں گے بلو دیں گے نہیں انشاءاللہ بالکل صحیح صحیح جواب دینا میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے بولو ساتھ میں بولو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی بولو بنائی کے نہیں بنائی آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی اور ایک نہیں بنائی اللہ نے پہلی جہنم بنائی اس سے خطرناک اللہ نے دوسری بنائی پھر اس سے دینجر بولو تیسری پھر اس سے خطرناک چوتھی پھر اس سے دینجر پانچوی پھر اس سے دینجر چھٹی اور سب سے خطرناک آخری جہنم بنائی ٹوٹل اللہ نے کتنی جہنم بنائی بھائی سب دیکھو بھائی کتنی جہنم بنائی قرآن میں لکھا چودوا پارا کونسا پارا اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَغَا سَبْعَتُ عَبْوَابِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے نا اللہ نے کتنی جہنم بنائی دیکھو میں نام بتاتا جاؤں گا آپ لوگ اس کو سنتے جاؤں گے اور بولتے جاؤں گے سب سے اوپر والی جو جہنم اللہ نے بنائی نا پورا مجمع بولے گا نام ہے اس کا جحیم بولو نام کیا ہے ابھی بھی آواز نہیں آری پورا مجمع ساتھ میں بولے نام کیا ہے جحیم پھر بولو نام کیا ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُواْنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ بولو پہلی جہنم کا نام چلو اس کے بعد جو خطرناک اللہ نے دوسری والی بنائی نا اس کا نام رکھا سقر کیا نام رکھا سقر سقر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَوْكَ مَا سَقر لَا تُبْقِي وَلَا تَذَر لَوَّاحَةُ الْلِلْبَشَر عَلَيْغَا تِسَاتَعَشَر کتنی ہو گئی؟ دو تیسری جہنم اس سے خطرناک اللہ نے بنائی جس کا نام رکھا لَظَا بولو کیا نام رکھا؟ میری ماں بہنیں بھی سنے کیا نام رکھا؟ اللہ نے فرمایا قَلَّا إِنَّهَا لَظَا نَزَّاعَةَ الْلِشَّوَا تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا وَجَمَعَ فَأَوْعَا کتنی جہنم ہو گئی؟ جہین سقر لَظَا چوتھی جہنم بہت خطرناک اللہ نے بنائی خُطَمَة بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاءَكَ مَلْحُطَمَة نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةَ اَلَّتِي تَتْطَلِعُ عَلَيْهِ اِنَّنَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةَ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةَ کتنی ہو گئی؟ چار پانچویں جہنم اللہ نے بنائی حاویہ بولو کیا نام؟ قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَ وَمَا أَدْرَاءَ مَا هِيَا نَارٌ حَامِيَ پورا مجمع بولے کتنی جہنم ہو گئی؟ چھٹی جہنم اللہ نے بنائی سعیر کیا نام؟ سعیر فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ پورا مجمع بولے گا اب تک کتنی بتائی میں نے؟ اب کتنی بچی؟ معلوم ہے حضرت جبریل آئے بولو کون آئے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آخری جہنم بہت خطرناک جہنم ہمارے نبی رونے لگے بولو ہمارے نبی تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا اس کا نام ہے وَعِلُن پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ وَعِلُن ہمارے نبی نے پوچھا تم کہتے ہو جہنم بہت خطرناک ہے؟ خطرناک ہے کیا مطلب؟ حضرت جبریل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ آخری جہنم وَعِلُن اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو جہنمی چھتڑا پہنے گا کپڑا پہنے گا اس کا ایک تکڑا دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جاوے پھر حضرت جبریل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم وَعِلُن اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو پانی پینے دیا جائے گا اس کا ایک گھوٹ سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے پھر حضرت جبریل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کے لوہے کی زنجیر کا تکڑا پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی تکڑا تکڑا ہو جاوے تو ہمارے نبی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے جبریل یہ جہنم اتنی خطرناک کہ اس کا چھتڑا پوری دنیا کو جلا دے اس کا پانی پورے سمندر کو کڑوا کر دے اس کا لوہا پہاڑ کو چورا چورا کر دے ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبریل اس میں جائے گا کون یہ ساتھویں جانم سب سے خطرنا سابڑا والو ہمارے نبی نے جبریل کو پوچھا اس میں جائے گا کون حضرت جبریل نے کہا ابو جہل جائے گا بولو کون جائے گا فیرون جائے گا کارون جائے گا حامان جائے گا نبی کے دشمن جائیں گے پھر حضرت جبریل نے کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے لیکن میں کہوں گا نہیں ورنہ آپ بہت روئیں گے ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبریل روتے رہا ہو کہہ دیں اور کون جائیں گے حضرت جبریل نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے یہ آخری جہنم میں ابو جہل جائے گا فیرون جائے گا کارون جائے گا حامان جائے گا اور جبریل نے کہا میرے نبی رونا نہیں آپ کی امت کا بے نماز ہی نہیں اسی میں جائے گا آپ کی امت میں جان بوچھ کے جو نماز چھوڑتا ہے بولو کونسی جہنم میں جائے گا کیا نامِ ویلون اور یہ میں نہیں کہتا بھئی میرے کو کوئی حق نہیں کیا میں کسی کو کہوں بے نماز ہی تو اتنی بڑی جانم میں جائے گا میرے کو کوئی آتھوریٹی نہیں لیکن اللہ کہتا ہے بولو کون کہتا سب بولیں گے میرے ساتھ میں کون کہتا پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا ارائیت اللذی میں نے یاد ہے آپ کو بولو ارائیت اللذی یکذبو بالدین فذالک اللذی یدعو الیتین وَلَا يَحُدُّ عَلَا تَعَمِل پھر کیا ہے فَفَفَوَيْلُن وَيْلُن جہنم کا نام کون جائے گا اس میں فَوَيْلُن لِلْمُصَلِّين لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاغُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَاءُونَ فَوَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آخری جانم ابو جہر جائے گا فرعون جائے گا قارون جائے گا حامان جائے گا یہ امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا اس لئے میرے پیارو سابڑا والو بیان سننا الگ بات ہوتی ہے سمجھنا الگ بات ہوتی ہے میں نے پہلی بات آپ کو بتائی تھی اللہ سے ڈر نہ بولو لا الہ دوسری بات میں نے بتائی مصطفیٰ کا دامن اور دوسری بات بتاتا ہوں وعدہ کرو پڑھیں گے نماز برو پڑھیں گے انشاءاللہ بھئے مسجد میں پڑھ لینا اللہ نے سب طاقت تو دیئے مسجد میں پڑھ لینا چلو کبھی بہت بیجی ہو گیا میں نہیں بولتا کہ کام نہیں رہتا کبھی تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا بھئے گھر میں پڑھ لینا اپنی دکان میں پڑھ لینا بھئے نماز پڑھ لے کسی بھی حال میں نماز پڑھ لے میرے پیارو سابڑا والو اللہ کی قسم دھا کر کہتا اللہ نے نماز کو ماف آپ سب میرے کو بولو اللہ نے نماز ماف کیا اللہ نے کہا کھڑے ہو کر پڑھو اب کوئی بیچارہ ہوتا ہے کہتا اللہ پاؤں بہت دکھتا ہے میرا پاؤں فیکچر ہو گیا میں کھڑے ہو کے کیسے پڑھوں گا اللہ نے کہا چھوڑ دے نماز کیا کہا بیٹھ کے پڑھو کہ اس کیسے پڑھو کوئی کہتا میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا میں تو ہسپیٹل میں ہوں اور میرے کوئی ڈاکٹر نے لٹا دیا ہے ارے میرے کوئی بوٹن چھڑ رہی ہے اور میں تو بہت بیمار ہوں اللہ نے کہا لیٹے لیٹے پڑھو یہ نہیں کہا کہ معاف ہے کھڑے ہو کر پڑھو نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھو نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتا تو تو لیٹنے والے سجدہ کیسا کروں گا اللہ کہتا نا آنکھوں کے اشارے سے رکو بھی کر لینا آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لینا لیکن میں نماز کو معاف نہیں کروں گا بولو اللہ نے کہا میں نماز کو معاف نہیں کروں گا کھڑے پڑھنا بیٹھے پڑھنا لیٹے پڑھنا آنکھوں سے اشارہ کر کے رکو کرنا آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کرنا لیکن اللہ کہتا میں نے معاف پورا مجمع بولو اللہ نے نماز کو معاف کیا اچھا معاف کیا آپ لوگ نہ بولے لیکن دو جگہ اللہ نے ماف کیا کونسی جگہ اگر چھوٹا بچہ ہو بولو ماف اگر چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھے تو کوئی گناہ ہوگا میں نے بولو نہ کوئی گناہ وہ علیت بات ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا بچہ سانت سال کا ہو جائے مروسی بھیانکم بسالا اذا بلگو سبا ہمارے نبی فرما جائے سانت سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ تو بچہ دیکھو دو جگہ اللہ نے ماف کر دیا نماز بچہ بولو ماف بولو اور نمبر دو کوئی پاگل ہو پاگل جس کا دماغ ہی نہیں چلتا کہیں بھی کپڑا پینا نہیں پینا کہیں راستے پہ چلاتا ہے آپ نے دیکھاؤ گا نا بہت سے پاگل ہو کو دیکھاؤ گا اللہ حفاظت فرمائے تو پاگل پر بھی نماز بولو پاگل پر بھی نماز تو کتنی جگہ ماف ہو گئی ایک بچہ اور نمبر دو اب جو لوگ یہاں فجل نہیں پڑتے بچے تو ہے نہیں سیدھی بات ہے بھائی میں کار کو بولوں آپ خود ہی سوچیں کہ اللہ نے ماف کیا اور جو نہیں پڑتا یا تو بچہ ہوگا یا پاگل ہوگا بچے تو ہے نہیں ماشاءاللہ سب بڑے بڑے گئے اس لئے میرے پیارو دنیا والا ہم کو پاگل کہے ہم کو اچھا نہیں لگتا اوپر والا روزہ نہ پاگل کہتا ہوگا اس لئے میرے پیارو کسی بات کے لئے کون کون تیار ہے پکا وعدہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ میں میں پورا مجمع پورا مجمع ساتھ میں بولے بلو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کافی دیر ہو گئی ساتھ میں بلو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آخری بات اس پر روزہ بھی رکھو گے رمضان میں انشاءاللہ ایک گناہ میرے پیارو ایک گناہ ایسا ہے جو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا کہ سن لو سابڑا والے سب سن لو وہ گناہ کونسا ہے اگر میری اور آپ کی ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا اس لئے میں تمام سے کہوں گا اپنے ماں سے معافی مانگ لو بھائی اپنے اببہ سے معافی مانگ لو بہت سارے ہاں جوان بیٹھے ارے میرے کو معلوم نہیں یہ کیسے اپنی ماں کو گالی دیتا ہے ماں کو ڈاٹتا ہے ماں کو ڈھکا مڑتا ہے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے ماں کو کبھی کبھی کہتا ماں تیرا گھر نے اپنے گھر چلی جا کیا ہے میرے دوستو نہیں سج بتاؤ یہ ہمارا ایمان ہے وہ ہماری ماں جس نے نو مہینے تک ہم کو پیٹ میں رکھا وہ ہماری ماں جس نے کتنی درد کے ساتھ ہمیں جنا وہ ماں جس نے دو سال تک اپنی چاہتی سے لگا کر ہم کو رکھا وہ ماں کہ ہم کتنی بھی غلط ہی کرتے ہیں وہ بیچاری ہم کو نیلاتی دھولاتی پیشانی پہ بوسا دیتی آج میرے دوستو ہماری زبان پر ایک بات ہے کہ میری ماں سو گئی رات کو دس بجے دروازہ بند کر کے سو گئی میرے دوستو وہ سوتی نہیں ہے راتوں کو بلک بلک کے روتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اللہ چھے چھے بچوں کو بڑا کر دیا اچھے بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سمبان سکتے میرے پیارو ایک بات کا میرے کو جواب دے دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے یہاں پہ آپ جاتے ہوں گے مسجد میں بلو جاتے ہوں گے نا مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہوں گے تو ٹائم لگا ہوتا ہے بھائی جیسا آڑ بجے تو عشاء کی نماز کڑھی ہوگی ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی بلو ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی عشاء کا وقت وہ سارے صحابہ آکے بیٹھ گئے جب ہمارے نبی آتے تھے آ کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے میرے دوستوں میں آپ کو بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی عشاء کی نماز پڑھانے آئے بلو عشاء کی نماز پڑھانے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے نبی کی عمر پچاس سے زیادہ ہو گئی پچاس سے ہمارے نبی نماز پڑھانے آئے اور سارے صحابہ کھڑے ہونے لگے کہ چلو عشاء کی نماز ہوگی ہمارے نبی آکے بیٹھ گئے اب سارے صحابہ بھی بہت دیر تک ہمارے نبی روتے رہے روتے رہے وہ تو حضرت ابوبکر قریب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ رو رہے سب لوگ انتظار کر رہے عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے اور میرے نبی آپ رو رہے کیا ہوا کیا ہمارے نبی نے جملہ فرمایا اذکرو امی مجھے میری ماں یاد آرہی ہے کیا فرمایا مجھے میری حالانکہ ہمارے نبی کی عمر تھی چھ سال بولو کسی عمر تب ہمارے نبی کی والدہ بی بی آمینہ ایک سفر میں جا رہے تھے ایک سفر میں جا رہے تھے بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی چھ سال اور اسی وقت بی بی آمینہ ہمارے نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو معلوم ہوگا میں نے پھر بتایا ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی جب انتقال ہو گیا اور آپ کو جب دفن کرنے لگے تو ایک عورت ساتھ میں تھی جن کا نام ام ایمن بلو کیا نام ام اے انہوں نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا دفن ہو گئی ماں دفن ہو گئی ہاتھ پکڑا معلوم ہے آپ کو ہمارے نبی نے ہاتھ چھوڑا دیا اور بھاگتے بھاگتے گئے اور اپنی امی کی قبر کو جا کے پکڑ لیا کہا امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا امی میں تم کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا میرے دوستوں وہ چھ سال کے عمر آج ہمارے نبی کے عمر پچانس سال سے اوپر ہو گئی ہے آپ نبی بن گئے ہیں سارے نبیوں کے امام بن گئے ہیں اللہ نے سب کو آپ کا غلام بنا دیا ہے وہ نبی عشاء کی نماز پڑھانے سے پہلے کہتے بولو مجھے کون یاد آ رہی ہے اور پھر کیا کا مانو لائت امی حیاء کاش میری ماں زندہ ہوتی ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اب میں نماز کے لیے آتا میں نماز کے لیے آتا اور میری ماں کی آواز آتی محمد میری ماں کی پھر آواز آتی محمد اللہ کی قسم میں نماز بات میں پڑھاتا پہلے ماں کی جا کے خدمت کر لیتا میرے پیاروں وہ نبی پچاس سال کی عمر کے بعد کہتے مجھے میری ماں یاد آتی ہے ہمارے ماں ہوتے ہوئے بھی ہم کو یاد لی آتی ہے ہمارے ماں زندہ ہے کتنے لوگ ماں کو مارتے صحیح میں کتنے لوگ ماں کو ماں کی گالی دیتے کتنے لوگ ماں کو کہتے ماں تو نے کیا کیا اللہ اکبر اللہ کی قسم اگر ماں کے ہاتھ اٹھ گئے نہ ایک بار بدعا کر دی اللہ کہتا یہ ماں کی بدعا آئی جی میرے اور یہ ماں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا اس لئے میرے پیاروں یہ بہت سارے بچے بھی بیٹھے ہیں جوان بھی بیٹھے ہیں ایک کام کرو کرو گے انشاءاللہ میں بھی کروں گا آپ بھی کرو گے انشاءاللہ جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ جاؤ کبھی جاؤ بلکہ روز جاؤ ماں کے پاس جتنا موبائل پہ بیزی رہتے ہو نا چھوڑو ماں کے پاس جاؤ ماں کے پاس جاؤ دیکھو ماں ہستی ہے نا کبھی بھائی ماں بھی تو مر میں آتی ہے نا بھیرے سے ماں کے پاس جاؤ اور ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو کہو ماں ماں میں تیرا بیٹا ماں لیکن سب بیٹوں میں سب سے خراب بیٹا میں ماں میرے کو معاف کر دے نا پیار سے بولو روتے روتے بولو ماں میرے کو معاف کر دے میں اللہ کی قسم کہتا ہوں ماں کی ممتہ جوش میں آئی گی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے گی اور کہے گی جا جا بیٹا میں نے معاف کر اب ماں کو کہو ماں تجھے معلوم ہے میرے گھر کا کیا حال ہے ماں میری بیوی میرے بچے تو سب کو جانتی ماں میں تیری خدمت نہیں کر سکتا ماں ماں میرے کو معاف کر دے ماں کی زبان سے نکلے گا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا ہمارے نبی فرماتے اللہ آسمان پر کہتا ہے فرشتو وہ زمین پر ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا گھوا رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا اس لئے یہ جو جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف سننا نہیں ہے آج سے اس پہ عمل کرنا کون کون تیار ہے تو میں بات ختم کروں بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ کیونکہ مجھے اللہ کا ذکر بھی کرانا کریں گے انشاءاللہ ہمیں نبی پر درود بھی پڑھنا پڑیں گے انشاءاللہ اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن پھر ایک مرتبہ پہلے بتاؤ لا الہ دریں گے تو کس سے اللہ سے نمبر دو یہ موبائل موبائل نہیں چھوڑنے کا ہے موبائل تو رکھنے کا ہے کائکو توڑیں گے پھوڑیں گے بھائی موبائل تیس ہزار کا چالیس ہزار کا اس میں قرآن کی آیتیں لے کر آؤ علماء کے بیان لے کر آؤ تقریر لے کر آؤ نظم لے کر آؤ نات لے کر آؤ اچھی اچھی جوگرافی ہیسٹری میتھمیٹکس جو دنیا کے علم ہے وہ اس میں لوڈ کر دو تاکہ ہمارے پر دین کا علم بھی ہو ہمارے پر دنیا کا بھی علم ہو بولو کرو گے نا انشاءاللہ لیکن یہ کنسی گیم بتائی تھی بھول گیا بولو کون کون ہاتھ اوپر کرو نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ بلکہ کوئی بھی گیم موبائل پر نہیں کھیلیں گے کوئی بھی لڑکی کو نچانے کا کام بولو پکاوا دہا نا انشاءاللہ بولو لا الہ دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نمبر تین نماز کا دامن اور نمبر چار کون کون تیارے اپنے ماں باب سے معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ بولو مانگیں گے نا پیار محبت سے مانگ لیں ہم نیچے نہیں ہوں گے ہماری ناک نہیں کٹے گی اللہ بہت عزتوں سے مالا مال کر دے گا میں تمام کا جتنے سابڑا میں آئے ہیں ماشاءاللہ آپ کا انتظام جو دیکھا اور میری طبیر ٹھیک نہیں پھر بھی اب دعوت قبول کر لی تھی تو میں آ گیا اب یہاں سے پھر واپس لمبا سفر کرنا ہے آپ سب دعا کریں اللہ سفر کو آسان فرمائیں لیکن میں چار امانت آپ کو دیکھے جا رہا ہوں یاد رہے گی نا امانت آئندہ آؤ نا آؤ کے نا آؤ کے نہیں آؤ آئندہ تو یہ چار باتیں یاد رکھو گے لا الہ مصطفیٰ کا دامن نماز کا دامن اور ماں باپ کی خدمت بس اللہ آپ کو اور جن لوگوں نے مجھے دعوت دی خاص کر کے یہاں کے علماء میں جب آ رہا تھا تو مفتی حظمت اللہ صاحب یہاں بیان کر رہے تھے اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائیں جتنے علماء کرام نے یہاں بیان کیا بلکہ اللہ تمام علماء یہاں ہمارے مہانا صحراب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہمارے مختار بھائی ہمارے اشرف البھائی ہمارے مہانا عثمان صاحب اور آج کے دعوت دینے والے یہ پوری ایک کمپنی ہے کیا نامے کمپنی کا نیو ڈائیمنڈ کلب والے اور مجھے بہت اچھا لگا میرے پیارو جس طرح آپ نے یہ بکے دیا یہ گھل دستہ دیا اور آپ نے جس طریقے سے پیار محبت سے یہاں لے کر آئے واقعیتاً آپ میرے سے محبت کرتے ہو میں بھی آپ سے کلکتہ والوں بہت محبت کرتا آپ کو نہیں معلوم ہوگا جب سے کلکتہ پہلی مرتبہ آیا یہ معانا صحراب صاحب کی دعوت پر پہلی مرتبہ جب کلکتہ آیا اس کے بعد سے لگے آج تک جب بھی کبھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے میں سب کے لئے دعا کرتا اللہ یہ جتنے کلکتہ میں سلوے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے بولو آمین سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے سب کو تندرستی عطا فرما دے میں آپ کے لئے دعا کرتا آپ میرے لئے دعا کرو گے نہیں انشاءاللہ اور میرے پیارو بہت اچھی انداز میں آپ لائے کھلایا پلایا سب کا پورے نیو ڈائمنڈ کلپ کا پورا دل و جان سے میں شکریہ آدھا کرتا کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ایک آدمی آکے ملاقت کرتا ایک پھل دستہ دے کے جاتا ایک شال اڑا کے جاتا باقی محنت کرنے والا تو پورا سابڑا گاؤں ہوتا ہے سارے ذمہ دار ہوتے کتنی ماں کا حصہ کتنی بہنوں کا حصہ کتنی بیٹیوں کا حصہ میں سب کا سب کا شکریہ آدھا کرتا اور شکریہ آدھا کرنے کے ساتھ میں سب کو ایک مرتبہ سلام کرتا ہوں آپ سب میرے سلام کا جواب دے دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یغفر اللہ لنا و لکم آئندہ پھر کبھی ملاقت کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ بات ختم نہیں ہوئی سب گردن چکائیں گے اور ایک ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں گے کریں گے انشاءاللہ سب لوگ گردن چکا دے بلکل گردن چکا دے آنکھیں بند لیکن آواز بن نہیں ہونا چاہیے بلند آواز سے سب اللہ کا ذکر کریں گے مہربانی کر کے دعا کے بعد عورت لوگ نکل جانے کے بعد میں جنس جائیں پینڈل سے باہر نہ جائیں آپ لوگ تھوڑی دیر انتجار کر لیں عورت لوگ ہیں جو پردنی سی خوادرین لوگ ہیں ان لوگ نکل جانے کے بعد آپ لوگ جائیں جناب اسمائل اسمائل کے خالو اسمائل بھائی ہی بھائی یہاں ایک آدمی کے لئے پڑچی آئی ہے اسمائل بھائی جو بمبئی میں بیمار ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل حاجی لا دائمہ مستمیر آتا فرمائے بھائی پورا مجمع ہے نا ساتھ میں بولو نا میری والدہ بھی بہت بیمار ہے دعا کرو گے نا اللہ شفاء آتا فرمائے اب سب لوگ گردن جھکا دیں آپ کی آنکھیں بند ہوگی آواز کھلی ہوگی ہماری ماں بہنیں دل دل میں اللہ کا ذکر کرے گی کیونکہ ان کی آواز پردہ ہے آپ کی آواز پردہ نہیں ہے تو آپ بلند آواز سے ذکر کریں گے شروع کریں سب ساتھ میں شروع کریں اللہ وہ اللہ اللہ وہ اللہ بلندہ بہت سے اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ لا معبود اللہ لا متلوب اللہ لا مقسود اللہ لا مشود اللہ لا موجود إلا الله لا إلاغا إلا الله لا إلاغا لا إلاغا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سب درود پاک پڑے صلى الله عليه وسلم میری زبان پر محمد آپ سب کی زبان پر صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد آمين محمد قليم الله محمد حبيب الله محمد نتي الله محمد صفي الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المزمل محمد المتثر محمد طاغى محمد محمد ياسين محمد بلو صلى الله عليه وسلم سب دواك لها تطعي اللهم صل على سيدنا كمولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين كمبنا لاتوزي قلوبنا باعدا اذا دیتنا وحبلنا من لدن کا رحمة إنك انت الوخاب كماللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ ہم خطاکار ہیں اللہ ہم مجرم ہیں اللہ ہم پاپی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے كماللہ اے اللہ تُو کریموں کا کریم ہے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے اللہ آنکھوں سے گناہ کیے سبانوں سے گناہ کیے ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے قدم قدم پہ گناہ کیے اللہ تو بڑا مہربان ہے اللہ تو کھلاتا پیلاتا پہناتا اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا کوئی تو رات کا رونے والا بیٹھا ہوگا اللہ اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے یہ اللہ بہت سے علماء بیٹھے حافظ کاری علم بیٹھے ان کے سینے میں قرآن ہے اللہ ان کے سینے میں حدیث ہے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کھلاتا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے انہیں کچھ نہیں معلوم اللہ لیکن بہت دیر سے بیٹھے اللہ ان معصوموں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہے اللہ اللہ مجمع میں معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا دکھی ہوگا کتنے لوگ اپنی پریشانی کسی کو دے اللہ سب کو گناہوں سے بچا لے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے اللہ ہمارے گناہ چھوڑا دے کہ اللہ ہمیں روحانی طاقت عطا فرما دے جسمانی کمزوری دور فرما دے ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ایمان کامل عطا فرما احسان کامل عطا فرما اللہ بہت سے ہمارے بھائی روزی میں پریشان ہے کوئی روزی کا معاملہ غل نہیں ہوتا اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ جو قرزے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرزے عدا کروا دے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے بچوں کو نیک بنا دے حافظ کامل بنا دے ماں باپ کے لئے آنکھوں کی تھندک بنا دے اے اللہ جتنی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹی ہیں معلوم نہیں اللہ کتنے کتنوں کو رشتے کی ضرورت ہے اے اللہ غیب سے ہماری بچیوں کو رشتہ عطا فرما دے ہمارے بچوں کو رشتہ عطا فرما دے حلال عالمین سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے اے اللہ اے اللہ جو بات کہی گئی اللہ چار باتیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ پورے بیان میں جو جو باتیں کہی گئی مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اور اللہ ایک آخری بات اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ ہماری ماں میری ماں بہت بیمار ہے اللہ بہت بیمار ہے اللہ یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں بیمار ہوگی کسی کے اببہ بیمار ہوں گے اللہ ان کے عمر میں برکت دے دے اللہ تندورستی دے دے اللہ ہماری ماں کو صحت دے دے شفاہ دے دے اور اللہ جن کے اممہ اببہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ بہت سے بیٹھے کسی کی ماں نہیں کسی کے اببہ نہیں وہ کیسا دن اللہ جب ماں کے جنازہ اٹھا ہوگا باپ کے جنازے کو کندہ دیا ہوگا کیسے ماں کو آخری مرتبہ دکھا ہوگا کیسے ماں کے کفن کو آخری مرتبہ چھوا ہوگا اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بڑھ دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بڑھ دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عمّا سفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمين برحمد موسیقی